برٹن کا اخبار The Guardian یہ چھاپ رہا ہے کہ بھارت سرکار کے آدیش پر یہ ہتھیائیں ہو رہی ہیں کیا لکھ رہا ہے؟ ویدیشی اخبار میں آپ کو بتاؤں ان کا دعویٰ ہے کہ بھارت سرکار پاکستان میں ان سب کو مروا رہی ہے ایک اور اس آتنکی کو آپ دیکھ رہے ہیں جارہ تر آستے میں کوئی آیا اور ٹھوک کر چلا گیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ہندوستان کا کام ہے موڈی کا کام پاکستان میں گھس کر جنہیں مارا جا رہا ہے انہیں رو مروا رہی ہیں لکھ رہا ہے پاکستان میں تیزی سے آتنکیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے پاک کی خوفیہ ایجنسی آئی سائے کو خبر تک نہیں لگ رہی ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ اس کی اپنی غلطی ہے پاکستان جو بوئے گا وہی کاٹے گا ایک بات سچ ہے کہ ویسے تو موڈی چھڑتے نہیں بھارت چھڑتا نہیں اور کوئی چھڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں لیکن غیر قانونی کام اور غلط کام بھارت کرتا نہیں یہ بھی ہندوستان کا کام ہے موڈی کا کام رو نے مروا دیا پاکستان کے اندر اور یہ بات اب کون کہہ رہا ہے انگریزی اخبار بٹن کا اخبار یہ چھاپ رہا ہے کہ بھارت سرکار کے آدیش پر یہ ہتھیائیں ہو رہی ہیں ایک بات سچ ہے کہ ویسے تو موڈی چھڑتے نہیں بھارت چھڑتا نہیں اور کوئی چھڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں لیکن غیر قانونی کام اور غلط کام بھارت کرتا نہیں یہ رپورٹ دیکھیں آج دشمن کو بھی پتا ہے یہ موڈی ہے یہ نیا بھارت ہے یہ نیا بھارت گر میں گز کر مارتا ہے آج دشمن کو بھی پتا ہے یہ موڈی ہے یہ نیا بھارت ہے یہ نیا بھارت گھر میں گز کر مارتا ہے پاکستان میں چن چن کر بھارت کے دشمنوں کا حساب ہو رہا ہے موڈی دوہزار چوبیس شناف کی تیاریوں میں لگے ہیں اور پلوسی انگریزوں کے ساتھ مل کر موڈی کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے میں پاکستان میں ٹھوکے جا رہے آتنکیوں کا عروب ہندوستان کے سر ملا جا رہا ہے آتنکستان اور برٹن کی اخبار کا پروپیگنڈا ہے کہ بھارت پاک کی سرزمی پر ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے اب پاکستان کے اسی ٹرپ میں برٹن کی میڈیا بھی آ گئی ہے بیٹرش اخبار دا گارڈین نے بنا تتھے اور ثبوت کے خبر چھاپ دی موڈی کے خلاف جھوٹ پھیلانے میں پاکستان کے بعد اب پچھمی میڈیا بھی چامل ہو گئی ہے پاکستانی سوتروں کے حوالے سے دا گارڈین نے بھارت پر پاک میں ٹارگٹ کلنگ کا بڑا عروب لگایا ہے یہی چورو میں کہا تھا سوگند مجھے اس مٹی کی سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیس نہیں مٹنے دوں گا میں دیس نہیں رکنے دوں گا میں دیس نہیں جھکنے دوں گا میرا وطن ہے بھارت ماں کو تیرا شیز نہیں جھکنے دوں گا بڑی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو آتنکی اب تک دھیر کیے گئے ہیں سب ان کے چہرے ہیں ان کو ان کے ساتھی مار رہے ہیں آئیس آئے مار رہی ہیں لیکن موڈی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دیکھئے ودیشی اخباروں کا سہارا لیا جا رہا ہے کیا نکھ رہا ہے ودیشی اخبار میں آپ کو بتاؤں ان کا دعویٰ ہے کہ بھارت سرکار پاکستان میں ان سب کو مروا رہی ہے اخبار نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہے دگارڈین بڑا اخبار ہے لکھ رہا ہے پاکستان میں تیزی سے آتنکیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے پاک کی خوفیہ ایجنسی آئیس آئے کو خبر تک نہیں لگ رہی ہے ان میں کئی آتنکی کو بھارت کی ایجنسی بھی تلاش رہی ہیں ایسے میں پاک نے بھارت پر ٹارگٹ کلنگ کا عروپ لگایا ہے ٹارگٹ کلنگ یعنی چن چن کر ہتیا کرنے کا اب بھرٹین کے اخبار نے بھی پاکستان کی تھیوری چھاپی ہے دگارڈین دگارڈین کے ریپورٹ میں آتنکیوں کی ہتیا پر دعویٰ ہے پاکستان میں سات آتنکیوں کے معاملے کی جانچ کی گئی بھارتی جاسوسوں نے پاک میں ٹارگٹ کلنگ کی ہے یہ ریپورٹ میں ہے دوہزار تئیس میں ہتیاوں کی سنکھیہ سب سے زیادہ رہی زیادہ تر لوگوں کی ہتیا کوئی اگیاد شخص نے کی ہے آتنکیوں کو بہت قریب سے گولی ماری گئی یو اے ای سے آپریٹ خوفیہ سلیپر سل نے ہتیای کی ہے جو سلیپر سل یعنی ان دیشوں میں رہتے ہیں چھپ کر اپنی پہچان چھپا کر رہتے ہیں اور جب انہیں کام سوپا جاتا ہے تو ایکٹیو ہو کر اس کام کو کر دیتے ہیں دعویٰ ہے کہ پلوامہ کے بعد بھارت اور آکرامک ہوا ہے آتنکیوں کو سرکشت ٹھکانا جو ہے وہ پاکستان ہے ایسے میں بھارت خود آتنکیوں کے پاس پہنچ رہا ہے یہ کہنا ہے اس اخبار کا پاک نے ٹارگٹ کلنگ سے جڑے دستاویز ساجہ کی ہیں اس کے ساتھ اس میں سات معاملوں سے جڑے ثبوت ہونے کا دعویٰ ہے گواہوں کے بیانوں گرفتاری کے ریکورڈ اس میں شامل ہیں بینک اسٹیٹمنٹ ووٹسیپ میسیج اور پاسپورٹ کے ثبوت ہیں دگارڈین نے ان دستاویزوں کی جانچ نہیں کی ہے بڑی بات یہ رو نے دو ہزار انیس کے بعد ودیشوں میں ہتیاں شروع کیے ریپورٹ کہہ رہی ہے رو بھارتی خفیہ ایجنسی ہے پلواما کے بعد رو نے بیس ہتیاں کروائی ہیں یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے یہ پروپیگنڈا ہے ان سب ہی کو بھارت اپنا دشمن مانتا ہے بھارتی ایجنسی رو کو سیدھے پی ایم او کنٹرول کرتا ہے یعنی پرائی منسٹر آفس اب سنیے ذرا یہ پروپیگنڈا جو پھیلایا جا رہا ہے موڈی کے خلاف دیش کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کون ہے جو پاکستان میں آتنکیوں کو مار رہا ہے ذرا لوگوں کو سنیے پکا ڈر لگتا ہے ان کو تو موڈی جی کے نام سے ڈر لگتا ہے پینٹ گلی ہو جاتی ہے ان کی بلکل شور ہے پاکستان موڈی سے ڈرتا ہے اس کا پرنام دیکھ لو آج آپ جمہو کشمیر میں جو پتھر باجی ہوتی تھی وہ آج بلکل بند ہے وہ کس کی دین ہے وہ موڈی کی دین ہے اور پاکستان کو خوفی موڈی کا ہے جو نیتی بن رہے ہیں بھی جو شہنا کو مجبوط کیا ہے اور انتقوادی میں نیشی تو ان کو اندر سے ڈرے ہوئے ہیں انتقوادی موڈی جی کے نام سے اور ویجی پی کے نام سے دنیا ہیلتی ہے آرب کنٹری بھی ہیلتی ہے اور یوروپ کے دیش بھی ہیلتے ہیں موڈی اس اس بلکل ڈرہا ہوا تبھی ایسی باتیں کر رہے ہیں نہیں مار رہے ہیں تو مار دینا چاہیے میرے ہنساب سے تو بم گروہ دینا چاہیے پاکستان کو پلتے پھولتے اور آتنگواد کو پن پاتے تھے اب یہ سب چیزیں بند ہو گئی اس لیے پاکستان اب بربادی کے کھاکار پہ ہے اور انڈیا سے ڈرے گا نہیں جائے گا کہا انڈیا تو بشو کی تیسری مہا سکتی بن گئی ہے موڈی جی آج پورے ورڈ میں فیمس ہو رہے ہیں اور جو یوزنا ہے ان کی کام ہے آتنگواد کے خلاف ہی ہیں اس لیے وہ موڈی سے ڈر رہے ہیں کیونکہ موڈی جی کے لوگ پرتا آج پورے بشو میں ہو رہی ہے ایک بات بلکل صاف ہے کہ بھارت میں آتنگ کی بھیجنے کا کام پاکستان کا ہے اس کا ثبوت آج ہی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج آپریشن چلا اس جنگل میں بھارتیے فوجیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اس آپریشن میں شامل تھے آتنگ کی ڈھیر کر دیا گیا کشمیر میں یہ آپریشن چلایا گیا اس آپریشن کی اگلی تصویر میں آپ کو دیکھا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ جوانوں نے مورچہ لیا اور اس کے بعد فائرنگ شروع ہوئی ہے اور اس آپریشن میں ایک آتنگ کی ڈھیر ہوا اور آپریشن کے بعد جو اسلحہ برامد ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ باقاعدہ رائیفلز برامد ہوئی ہیں آگے بلٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں میکزین نظر آ رہی ہے یہ ساری چیزیں آتنگ کیوں کے پاس سے برامد کی گئیں یہ کرتا ہے پاکستان لیکن کیا کہنا ہے گارڈین اخبار کا پاکستان کا بٹن کے اخبار کا کہنا ہے کہ دراصل پاکستان میں گھس کر جنہیں مارا جھا رہا ہے انہیں رو مروا رہی ہے رو ہماری خوفیہ ایجنسی ہے ریسرچ اینڈ انیلیسس ونگ آپ کو بتاؤں کہ آخر رو کیا ایسا کوئی کام کر سکتی ہے بے شک رو پر جھوٹے آروپ لگائے جا رہے ہوں لیکن رو اکیلے نہیں کہا جا رہا ہے رو جو ہے پتن کی جو کجی بی خوفیہ ایجنسی ہے نیتنیہو کی جو مساعد خوفیہ ایجنسی ہے ان کی طرح کام کر رہی ہے یہ دوسرے دیشوں میں جا کر اپنے دشمن کو مار دیا کرتی تھی وہی رو کر رہی ہے یہ آروپ ہے اب آپ کو بتاؤں دھگاڈین کی رپورٹ میں بڑا دعویٰ کیا گیا ہے بھارت مساعد اور کی جی بی سے پرنٹنا لے رہا ہے مطلب رو مساعد اور کی جی بی جیسے آپریشن میں شامل ہے بھارت کی خوفیہ ایجنسی ہے یہ رو 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 یعنی ریسرچ اینڈ انیلیسس ونگ اس کا گھٹان 21 ستمبر 1967 میں 1968 میں اس کا مقصد ودیشی خوفیہ جانکاری جھٹانا آتنگوات کا مقابلہ کرنا رو کا کام ہے دیش کے خلاف ودیشی سازشوں کو ناکام کرنا اور بھارتی نیتی نرماتاؤں کو صلاح دینا کہ آگے کیا کرنا آپ کو بھارت کے ودیشی سامری کھتوں کو آگے بڑھانا بھی اس کا کام ہے بھارت کے پرمانو کارکرم کی سرکشہ میں بھی شامل ہے یہ اور عجید ڈوبل بھی رو کے بڑے آفیسر اور ایجنٹ رہے ہیں پاک چین کی خوفیہ جانکاری جھٹانے میں بھی اسے مہارت حاصل ہے رو کو رو نے ودیش میں کئی بڑے اور مہاتپونڈ آپریشن چلائے بنگلہ دیش کے نرمان میں رو کی مہاتپونڈ بھومکا تھی اب جس کا بات جس کا ذکر یہ ریپورٹ کر رہی ہے کہ مساد کی طرح کام کر رہا ہے نتنیاہو کے پاس جو خوفیہ ایجنسی ہے اس کو کہتے ہیں مساد دنیا کی خوخار ایجنسیوں میں سے ایک ہے مساد ایجنسی نے کئی خطرناک آپریشن انجام دیئے ہیں مساد کے نام سے ہی دشمنوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اپنے دشمنوں کو ان کے ٹھکانے پر ہی مارنے میں سکشم ہے الگ الگ دیشوں میں مساد نے گھز کر اسرائیل میں ہوئی گھٹناوں اور ہتیاوں کا بدلہ لیا ہے یہودیوں کو مارے جانے کا بدلہ لیا ہے الگ الگ دیشوں میں مساد کا کام بھی دیشی خوفیہ جانکاریاں جھٹانا ہے ان جانکاریوں کا وشلیشن کرنا ہے اس کے بعد خوفیہ آپریشنز کو انجام دینا ہے مساد کی استحاپنا روح سے پہلے ہوئی انیس سو انچاس میں مساد کا سالانہ بجٹ تین بلین ڈالر ہے امریکی ایجنسی سی آئیے کے بعد دوسری سب سے بڑی ایجنسی ہے مساد اور پردھان منتری سے آرڈر ملتے ہی مساد اپنے مشن کو انجام دیتی دوسری ایجنسی کہا جا رہا ہے روح جس پر چل رہی ہے یا جس کی طرح کام کر رہی ہے وہ ہے کی جی بی پتن کی خوفیہ ایجنسی ہے روس کا خوفیہ ویباک کی جی بی سب سے تیز مانا جاتا ہے خود پتن کی جی بی کا حصہ رہے سوویت سنگ کے وقت سے اس کا خوف تھا دوسرے وشید کے بعد انیس سو چون میں اس کی استحاپنا ہوئی بہت کم سمیہ میں کی جی بی طاقتور ایجنسی بن گئی کی جی بی میں قریب پانچ لاک ایجنٹ ہونے کا نمان ہے روسی راجپتی پتن بھی کی جی بی میں سیوا دے چکے سولہ سال تک پتن اس خوفیہ ایجنسی کا حصہ رہے دوسرے وشید کے دوران کی جی بی بہت پروہاوی تھا اس ٹالن کوئی یو ایس برٹن فرانس کی ہر سینج جانکاری تھی یہ سب کی جی بی سے ہو رہا تھا آئیے اب آپ کو سنواتا ہوں سنیے ذرا بڑی بات یہ ہے کہ رو پر جو آروپ لگائے جا رہے ہیں بھارت کا رکھ رہا ہے کہ رو یہ چھوٹے اور ٹچے کام نہیں کرتا ہے بڑے کام کرتا ہے کسی آتنکی کو جا کر جو چھوٹا موٹا آتنکی اسے مارنے کا کام نہیں کر سکتا ہے سنیے ڈیفنس ایکسپائٹ میجر گورا باریا کا کہہ رہے ہیں بھائی اگر آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں بھارت کے خلاف کئی ثبوت ہیں آپ کے بھارت کے خلاف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا پروف ہے تو اس کو لے کے آپ گارڈین کے پاس گئے ہیں صاحب اس کو لے کے آپ کو یونائٹڈ نیشنز اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اگر میں پاکستان کی جگہ ہوتا پاکستان مطلب میری کوئی اتھارٹی ہوتی اور مجھے اگر بھارت کو ایسا دکھانا پڑتا کہ بھارت یہ کام کروا رہا ہے پاکستان کے اندر میں تو یونائٹڈ نیشنز میں جاتا اور خوب حلہ کرتا یونائٹڈ نیشنز میں میٹنگ بلاتا اوائی سی کی میٹنگ بلاتا سب کی میٹنگ بلاتا کہ وہاں پہ خوب پرچار کرتا ہے اس چیز کا کہ دیکھو بھارت پکڑا گیا بھارت نے یہ کرا ہے لیکن پاکستان کو پتا ہے کہ سارے سو کالڈ پروف جو پاکستان کے پاس یہ سو کالڈ ثبوت یہ سب فراڈ ہیں یہ سب چارزو بیسی والا مال ہے نمبر دو چائنیز مال ہے یہ پاکستان کو بھی پتا ہے اس لیے پاکستان چپ چاپ ایک میڈیا پلیٹ فارم کے پاس چلا گیا میجر کو آپ نے سن لیا لیکن بھارت نے جو آروپ لگائے گئے پی ایم موڈی اور بھارت سرکار پر اس کا جواب دیا ہے کیا کہا ہے بھارت نے آپ کو بتاؤں خود ودیش منترالے نے جواب دیا ہے برٹین کو کہ یہ جو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے بھارت کے خلاف یہ ٹھیک نہیں ہے ٹارگٹ کلنگ کے آروپ پر بھارت کا یہ جواب ہے دہ گارڈین کے رپورٹ کو بھارت نے کہا ہے یہ پروپیگنڈا ہے ودیش منتری ایس جائشنکر نے آروپوں پر بیان دیا ٹارگٹ کلنگ کرنا بھارت کی ودیش نیتی میں نہیں ہے اغبار کا دعویٰ بھارت ویرودی پرچار کا حصہ ہے یہ دعویٰ پوری طرح سے جھوٹ اور درباونا پون ہے ودیشی سرزمی پر ٹارگٹ کلنگ بھارت کا طریقہ نہیں ہے بھارت نے پہلے بھی پاکستان کو جواب دیا ہے ٹارگٹ کلنگ کے آروپوں کو بھارت نکارتا رہا ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ اس کی اپنی غلطی ہے پاکستان جو بوئے گا وہی کاٹے گا آتنکیوں کے لئے دنیا کا سب سے سرکشت اس تھان ہے پاکستان پاکستان میں آتنکیوں کی ہتیا پر بھارت کا اسٹینڈ بلکل کلیر ہے دوسرے دیش میں ٹارگٹ کلنگ کرنا بھارت کا طریقہ نہیں ہے یہ جواب بھارت سرکار کی طرف سے دیا گیا سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں ودیش منتری ایس جائشنکر پاکستان کے دارے میں بھارتا ہے بہت سے دیش میں ملتی بھارت کا طریقہ انگر کنی پر آتنک میں نے دیش میں اس کا طریقہ کنگ کی کابیستان تماما ہی اور سینج میں دوستان کے زیادہ ممارکتا ہے ممارکتا ہے جیئی کوئی بھی کوئی زیادنہ with a neighbor after all at the end of the day a neighbor is a neighbor but it is that we will not deal you know on the basis of terms that they sit where where the practice of terrorism is deemed as legitimate and uh and effective in order to chala گیا عروب لگا رہے ہیں کہ بھارت نے مروا دیا پاکستان میں ایک اور اس آتنکی کو آپ دیکھ رہے ہیں جاناتا راستے میں کوئی آیا اور ٹھوک کر چلا گیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ہندوستان کا کام ہے موڈی کا کام روہ نے مروا دیا پاکستان کے اندر اور یہ بات اب کون کہہ رہا ہے انگریزی اخبار بٹن کا اخبار دی گارڈین یہ چھاپ رہا ہے کہ بھارت سرکار کے آدیش پر یہ ہتیائیں ہو رہی ہیں ایک بات سچ ہے کہ ویسے تو موڈی چھڑتے نہیں بھارت چھڑتا نہیں اور کوئی چھڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں لیکن غیر قانونی کام اور غلط کام بھارت کرتا نہیں یہ ریپورٹ دیکھیں آج دشمن کو بھی پتا ہے یہ موڈی ہے یہ نیا بھارت ہے یہ نیا بھارت گر میں گز کر مارتا ہے آج دشمن کو بھی پتا ہے یہ موڈی ہے یہ نیا بھارت ہے یہ نیا بھارت گر میں گز کر مارتا ہے پاکستان میں چن چن کر بھارت کے دشمنوں کا حساب ہو رہا ہے موڈی دوہزار چوبیس شناف کی تیاریوں میں لگے ہیں اور فلوسی انگریزوں کے ساتھ مل کر موڈی کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے میں پاکستان میں ٹھوکے جا رہے آتنکیوں کا عروب ہندوستان کے سر ملا جا رہا ہے آتنکستان اور بٹن کی اخبار کا پروپیگنڈا ہے کہ بھارت پاک کی سرزمی پر ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے اب پاکستان کے اسی ٹرپ میں بٹن کی میڈیا بھی آ گئی ہے بٹش اخبار دو گارڈین نے بنا تتھے اور ثبوت کے خبر چھاپ دی موڈی کے خلاف جھوٹ پھیلانے میں پاکستان کے بعد اب پششمی میڈیا بھی چامل ہو گئی ہے پاکستانی سوطروں کے حوالے سے ڈا گارڈین نے بھارت پر پاک میں ٹارگٹ کلنگ کا بڑا عروف لگایا ہے یہی چورو میں کہا تھا سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیس نہیں مٹنے دوں گا میں دیس نہیں رکنے دوں گا میں دیس نہیں جھکنے دوں گا میرا بطن ہے بھارت ماں کو تیرا شیس نہیں جھکنے دوں گا بڑی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو آتنکی اب تک دھیر کیے گئے ہیں یہ سب ان کے چہرے ہیں ان کو ان کے ساتھی مار رہے ہیں آئیس آئے مار رہی ہیں لیکن موڈی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دیکھئے ودیشی اخباروں کا سہرہ لیا جا رہا ہے کیا لکھ رہا ہے ودیشی اخبار میں آپ کو بتاؤں ان کا دعویٰ ہے کہ بھارت سرکار پاکستان میں ان سب کو مروا رہی ہے اخبار نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہے دہ گارڈین بڑا اخبار ہے لکھ رہا ہے پاکستان میں تیزی سے آتنکیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے پاک کی خفیہ ایجنسی آئیس آئے کو خبر تک نہیں لگ رہی ہے ان میں کئی آتنکی کو بھارت کی ایجنسی بھی تلاش رہی ہیں ایسے میں پاک نے بھارت پر ٹارگٹ کلنگ کا عروپ لگایا ہے ٹارگٹ کلنگ یعنی چن چن کر ہتیا کرنے کا اب برٹین کے اخبار نے بھی پاکستان کی تھیوری چھاپی ہے دہ گارڈین دہ گارڈین کے ریپورٹ میں آتنکیوں کی ہتیا پر دعویٰ ہے پاکستان میں سات آتنکیوں کے معاملے کی جانچ کی گئی بھارتی جاسوسوں نے پاک میں ٹارگٹ کلنگ کی ہے یہ ریپورٹ میں ہے دوہزار تئیس میں ہتیاوں کی سنکھیہ سب سے زیادہ رہی زیادہ تر لوگوں کی ہتیا کوئی اگیاد شخص نے کی ہے آتنکیوں کو بہت قریب سے گولی ماری گئی یو اے ای سے آپریٹ خوفیہ سلیپر سیل نے ہتیائی کی ہے جو سلیپر سیل یعنی ان دیشوں میں رہتے ہیں چھپ کر اپنی پہچان چھپا کر رہتے ہیں اور جب انہیں کام سوپا جاتا ہے تو ایکٹیو ہو کر اس کام کو کر دیتے ہیں دعویٰ ہے کہ پلواما کے بعد بھارت اور آکرامک ہوا ہے آتنکیوں کو سرکشت ٹھکانا جو ہے وہ پاکستان ہے ایسے میں بھارت خود آتنکیوں کے پاس پہنچ رہا ہے یہ کہنا ہے اس اخبار کا پاک نے ٹارگٹ کلنگ سے جڑے دستاویز ساجہ کی ہیں اس کے ساتھ اس میں سات معاملوں سے جڑے ثبوت ہونے کا دعویٰ ہے گواہوں کے بیانوں گرفتاری کے ریکورڈس میں شامل ہیں بینک سٹیٹمنٹ ووٹس ایپ میسیج اور پاسپورٹ کے ثبوت ہیں دھگارڈین نے ان دستاویزوں کی جانچ نہیں کی ہے بڑی بات یہ رو نے دو ہزار انیس کے بعد ودیشوں میں ہتیاں شروع کی ہے ریپورٹ کہہ رہی ہے رو بھارتی خفیہ ایجنسی ہے پلواما کے بعد رو نے بیس ہتیاں کروائی ہے یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے یہ پروپیگنڈا ہے ان سب ہی کو بھارت اپنا دشمن مانتا ہے بھارتی ایجنسی رو کو سیدھے پی ایم او کنٹرول کرتا ہے یعنی پرائم منسٹر آفیس اب سنیے ذرا یہ پروپیگنڈا جو پھیلایا جا رہا ہے موڈی کے خلاف دیش کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کون ہے جو پاکستان میں آتنکیوں کو مار رہا ہے ذرا لوگوں کو سنیے پکا ڈر لگتا ہے ان کو تو موڈی جی کے نام سے ڈر لگتا ہے پینٹ گلی ہو جاتی ہے ان کی بلکل شور ہے پاکستان موڈی سے ڈرتا ہے اس کا پرنام دیکھ لو آج آپ جمہو کسمیر میں جو پتھر باجی ہوتی تھی وہ آج بلکل بند ہے وہ کس کی دین ہے وہ موڈی کی دین ہے اور پاکستان کو کھوف ہی موڈی کا ہے جو نیتی بن رہے ہیں بھی جو شہنا کو مضبوط کیا ہے اور انتقوادی میں نشت ان میں اندر سے ڈرے ہوئے ہیں انتقوادی پاکستان کو تو موڈی جی کے نام سے اور ویجی پی کے نام سے دنیا ہلتی ہے آرب کنٹری بھی ہلتی ہے اور یوروپ کے دیش بھی ہلتے ہیں یہ اس اس بلکل ڈرہا ہوا تبھی ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ نہیں مار رہے ہیں تو مار دینا چاہیے میرے ہنساب سے تو بم گروہ دینا چاہیے پاکستان کو پھلتے بھولتے اور آتنگواد کو پن پاتے تھے اب یہ سب چیزیں بند ہو گئی اس لیے پاکستان اب بربادی کے کاکار پر ہے اور انڈیا سے ڈرے گا نہیں جائے گا کہاں انڈیا تو بچو کی تیسری مہا سکتی بن گئی ہے کل جس طرح سے موڈی جی آج پورے ورڈ میں فیمس ہو رہے ہیں اور جو یوجنا ہے ایک بات بلکل صاف ہے کہ بھارت میں آتنگواد کی بھیجنے کا کام پاکستان کا اس کا ثبوت آج ہی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج آپریشن چلا اس جنگل میں بھارتیے فوجیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اس آپریشن میں شامل تھے آتنگواد کی ٹھیر کر دیا گیا کشمیر میں یہ آپریشن چلایا گیا اس آپریشن کی اگلی تصویر میں آپ کو دیکھا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ جوانوں نے جوانوں نے مورچہ لیا اور اس کے بعد فائرنگ شروع ہے سنویے اور اس آپریشن میں ایک آتنگ کی ڈھیر ہوا اور آپریشن کے بعد جو اصلاحہ برامت ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ باقاعدہ رائیفلز برامت ہوئی ہیں آگے بلٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں میکزین نظر آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں آتنگیوں کے پاس سے برامت کی گئیں یہ کرتا ہے پاکستان لیکن کیا کہنا ہے گارڈین اخبار کا پاکستان کا بٹن کے اخبار کا کہنا ہے کہ دراصل پاکستان میں گھس کر جنہیں مارا جا رہا ہے انہیں رو مروا رہی ہے رو ہماری خوفیہ ایجنسی ہے ریسرچ اینڈ انیلیسس بینگ آپ کو بتاؤں کہ آخر رو کیا ایسا کوئی کام کر سکتی ہے بے شک رو پر جھوٹے آروپ لگائے جا رہے ہوں لیکن رو اکیلے نہیں کہا جا رہا ہے رو جو ہے پتن کی جو کے جی بی خوفیہ ایجنسی ہے نیتنیہو کی جو مساد خوفیہ ایجنسی ہے ان کی طرح کام کر رہی ہے یہ دوسرے دیشوں میں جا کر اپنے دشمن کو مار دیا کرتی تھی وہی رو کر رہی ہے یہ آروپ ہے اب آپ کو بتاؤں دگاڈین کی رپورٹ میں بڑا دعویٰ کیا گیا ہے بھارت مساد اور کی جی بی سے پرنڈنا لے رہا ہے مطلب رو مساد اور کی جی بی جیسے آپریشن میں شامل بھارت کی خوفیہ ایجنسی ہے یہ رو 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 یعنی ریسرچ اینڈ انیلیسس ونگ اس کا گھٹان 21 ستمبر انیس سو ایجنسی میں اس کا مقصد ویدیشی خوفیہ جانکاری جھٹانا آتنگوات کا مقابلہ کرنا رو کا کام ہے دیش کے خلاف ویدیشی سازشوں کو ناکام کرنا اور بھارتی نیتی نرماتاؤں کو صلاح دینا بھارت کے ویدیشی سامری کھتوں کو آگے بڑھانا بھی اس کا کام ہے بھارت کے پرمانو کارکرم کی سرکشہ میں بھی شامل ہے اور اجید ڈوبل بھی رو کے بڑے آفیسر اور ایجنٹ رہے ہیں پاک چین کی خوفیہ جانکاری جھٹانے میں بھی اسے مہارت حاصل ہے رو کو رو نے ویدیش میں کئی بڑے اور مہاتپونڈ آپریشن چلائے ہیں بنگلہ دیش کے نرمان میں رو کی مہاتپونڈ بھومکا تھی اب جس کا بات جس کا ذکر یہ ریپورٹ کر رہی ہے کہ موساد کی طرح کام کر رہا ہے نتنیاہو کے پاس جو خوفیہ ایجنسی ہے اس کو کہتے ہیں موساد دنیا کی خوخار ایجنسیوں میں سے ایک ہے موساد ایجنسی نے کئی خطرناک آپریشن انجام دیئے ہیں موساد کے نام سے ہی دشمنوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اپنے دشمنوں کو ان کے ٹھکانے پر ہی مارنے میں سکشم ہے الگ الگ دیشوں میں موساد نے گھز کر اسرائیل میں ہوئی گھٹناوں اور ہتیاؤں کا بدلہ لیا ہے یہودیوں کو مارے جانے کا بدلہ لیا ہے الگ الگ دیشوں میں موساد کا کام بیدیشی خوفیہ جانکاریاں جھٹانا ہے ان جانکاریوں کا وشلیشن کرنا ہے اس کے بعد خوفیہ آپریشنز کو انجام دینا ہے موساد کی استحاپنا رو سے پہلے ہوئی انیس سو انچاس میں موساد کا سالانہ بجٹ تین بلینڈ ڈالر ہے امریکی ایجنسی سی آئیے کے بعد دوسری سب سے بڑی ایجنسی ہے موساد اور پردھان منطری سے آرڈر ملتے ہی موساد اپنے مشن کو انجام دیتی دوسری ایجنسی کہا جا رہا ہے رو جس پر چل رہی ہے یا جس کی طرح کام کر رہی ہے وہ ہے کے جی بی پتن کی خوفیہ ایجنسی ہے روس کا خوفیہ ویباک کے جی بی سب سے تیز مانا جاتا ہے خود پتن کے جی بی کا حصہ رہے ہیں سوویت سنگ کے وقت سے اس کا خوف تھا دوسرے وشوید کے بعد انیس سو چوون میں اس کی استحاپنا ہوئی بہت کم سمائے میں کی جی بی طاقتور ایجنسی بن گئی کی جی بی میں قریب پانچ لاکھ ایجنٹ ہونے کا نمان ہے روسی راجپتی پتن بھی کی جی بی میں سیوہ دے چکے سولہ سال تک پتن اس خوفیہ ایجنسی کا حصہ رہے دوسرے وشوید کے دوران کی جی بی بہت پروہاوی تھا سٹالن کوئی یو ایس برٹن فرانس کی ہر سینے جانکاری تھی یہ سب کی جی بی سے ہو رہا تھا آئیے اب آپ کو سنواتا ہوں سنیے ذرا بڑی بات یہ ہے کہ رو پر جو آروپ لگائے جا رہے ہیں بھارت کا رکھ رہا ہے کہ رو یہ چھوٹے اور ٹچے کام نہیں کرتا ہے بڑے کام کرتا ہے کسی آتنکی کو جا کر جو چھوٹا موٹا آتنکی اسے مارنے کا کام نہیں کر سکتا ہے سنیے بھائی اگر آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں بھارت کے خلاف کئی ثبوت ہیں آپ کے بھارت کے خلاف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا پروف ہے تو اس کو لے کے آپ گارڈین کے پاس گئے ہیں صاحب اس کو لے کے آپ کو یونائٹڈ نیشنز اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اگر میں پاکستان کی جگہ ہوتا پاکستان مطلب میری کوئی اتھارٹی ہوتی اور مجھے اگر بھارت کو ایسا دکھانا پڑتا کہ بھارت یہ کام کروا رہا ہے پاکستان کے اندر میں تو یونائٹڈ نیشنز میں جاتا اور خوب حلہ کرتا یونائٹڈ نیشنز میں میٹنگ بلاتا اوائی سی کی میٹنگ بلاتا سب کی میٹنگ بلا کے وہاں پہ خوب پرچار کرتا ہے اس چیز کا کہ دیکھو بھارت پکڑا گیا بھارت نے یہ کرا ہے لیکن پاکستان کو پتا ہے کہ سارے سو کالڈ پروف جو پاکستان کے پاس ہے یہ سو کالڈ ثبوت یہ سب فراڈ ہیں یہ سب چارزو بیسی والا مال ہے نمبر دو چائنیز مال ہے یہ پاکستان کو بھی پتا ہے اس لیے پاکستان چپ چاپ ایک میڈیا پلیٹ فارم کے پاس چلا گیا میجر کو آپ نے سن لیا لیکن بھارت نے جو عاروب لگائے گئے پی ایم موڈی اور بھارت سرکار پر اس کا جواب دیا ہے کیا کہا ہے بھارت نے آپ کو بتاؤں خود ودیش منترالے نے جواب دیا ہے برٹن کو کہ یہ جو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے بھارت کے خلاف یہ ٹھیک نہیں ہے ٹارگٹ کلنگ کے عاروب پر بھارت کا یہ جواب ہے دگاڈین کے رپورٹ کو بھارت نے کہا ہے یہ پروپیگنڈا ہے ودیش منتری ایس جیشنکر نے عاروبوں پر بیان دیا ٹارگٹ کلنگ کرنا بھارت کی ودیش نیتی میں نہیں ہے اغبار کا دعوی بھارت ویرودی پرچار کا حصہ ہے یہ دعوی پوری طلا سے جھوٹ اور درباونا پونھ ہے ودیشی سرزمی پر ٹارگٹ کلنگ بھارت کا طریقہ نہیں ہے بھارت نے پہلے بھی پاکستان کو جواب دیا ہے ٹارگٹ کلنگ کی عاروبوں کو بھارت نہ کرتا رہا ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ اس کی اپنی غلطی ہے پاکستان جو بوئے گا وہی کٹے گا آتنکیوں کے لیے دنیا کا سب سے سرکچت اسطحان ہے پاکستان پاکستان میں آتنکیوں کی حتیہ پر بھارت کا سٹینڈ بلکل کلیر ہے دوسرے دیش میں ٹارگٹ کلنگ کرنا بھارت کا طریقہ نہیں ہے یہ جواب بھارت سرکار کی طرف سے دیا گیا سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں ودیش منتری ہے جیشنکر پاکستان میں آتنکیوں کی طرح لگے پاکستان کا جانا ہے اور آتنکیوں کی طرح ۔ بہتا ہے گیا بہترین کیا ہے پاکستان میں ایک اور اس آتنکی کو آپ دیکھ رہے ہیں جانا تھا راستے میں کوئی آیا اور ٹھوک کر چلا گیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ہندوستان کا کام ہے موڈی کا کام ہے روہ نے مروا دیا پاکستان کے اندر اور یہ بات اب کون کہہ رہا ہے انگریزی اخبار بٹن کا اخبار دے گارڈین یہ چھاپ رہا ہے کہ بھارت سرکار کے آدیش پر یہ ہتیائیں ہو رہی ہیں ایک بات سچ ہے کہ ویسے تو موڈی چھڑتے نہیں بھارت چھڑتا نہیں اور کوئی چھڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں لیکن غیر قانونی کام اور غلط کام بھارت کرتا نہیں یہ ریپورٹ دیکھئے آج دشمن کو بھی پتا ہے یہ موڈی ہے یہ نیا بھارت ہے یہ نیا بھارت گر میں گز کر مارتا ہے پاکستان میں چن چن کر بھارت کے دشمنوں کا حساب ہو رہا ہے موڈی دوہزار چوبیس شناف کی تیاریوں میں لگے ہیں اور فلوسی انگریزوں کے ساتھ مل کر موڈی کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے میں پاکستان میں ٹھوکے جا رہے آتنکیوں کا عروب ہندوستان کے سر ملا جا رہا ہے آتنکستان اور برٹن کی اخبار کا پروپیگنڈا ہے کہ بھارت پاک کی سرزمی پر ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے اب پاکستان کے اسی ٹرپ میں برٹن کی میڈیا بھی آ گئی ہے برٹنش اخبار دو گارڈین نے بنا تتھے اور ثبوت کے خبر چھاپ دی موڈی کے خلاف جھوٹ پھیلانے میں پاکستان کے بعد اب پششمی میڈیا بھی چامل ہو گئی ہے پاکستانی سوطروں کے حوالے سے دکارڈین نے بھارت پر پاک میں ٹارگٹ کلنگ کا بڑا عروب لگایا ہے یہی چورو میں کہا تھا سوگند مجھے اس مٹی کی سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیس نہیں مٹنے دوں گا میں دیس نہیں رکنے دوں گا میں دیس نہیں جھکنے دوں گا میرا بطن ہے بھارت ماں کو تیرا شیس نہیں جھکنے دوں گا بڑی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو آتنکی اب تک دھیر کیے گئے ہیں یہ سب ان کے چہرے ہیں ان کو ان کے ساتھی مار رہے ہیں آئیس آئے مار رہی ہیں لیکن موڈی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دیکھئے ودیشی اخباروں کا سہرہ لیا جا رہا ہے کیا لکھ رہا ہے ودیشی اخبار میں آپ کو بتاؤں ان کا دعویٰ ہے کہ بھارت سرکار پاکستان میں ان سب کو مروا رہی ہے اخبار نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہے The Guardian بڑا اخبار ہے لکھ رہا ہے پاکستان میں تیزی سے آتنکیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے پاک کی خوفیہ ایجنسی آئیس آئے کو خبر تک نہیں لگ رہی ہے ان میں کئی آتنکی کو بھارت کی ایجنسی بھی تلاش رہی ہیں ایسے میں پاک نے بھارت پر ٹارگٹ کلنگ کا عروپ لگایا ہے ٹارگٹ کلنگ یعنی چن چن کر ہتیا کرنے کا اب بڑیٹن کے اخبار نے بھی پاکستان کی تھیوری چھاپی ہے The Guardian The Guardian کے رپورٹ میں آتنکیوں کی ہتیا پر دعویٰ ہے پاکستان میں سات آتنکیوں کے معاملے کی جانچ کی گئی بھارتی جاسوسوں نے پاک میں ٹارگٹ کلنگ کی ہے یہ رپورٹ میں ہے دوہزار تئیس میں ہتیاوں کی سنکھیہ سب سے زیادہ رہی زیادہ تر لوگوں کی ہتیا کوئی اگیاد شخص نے کی ہے آتنکیوں کو بہت قریب سے گولی ماری گئی UAE سے آپریٹ خوفیہ سلیپر سیل نے ہتیائے کی ہیں جو سلیپر سیل یعنی ان دیشوں میں رہتے ہیں چھپ کر اپنی پہچان چھپا کر رہتے ہیں اور جب انہیں کام سوپا جاتا ہے تو ایکٹیو ہو کر اس کام کو کر دیتے ہیں دعویٰ ہے کہ پلواما کے بعد بھارت اور آکرامک ہوا ہے آتنکیوں کو سرکشت ٹھکانا جو ہے وہ پاکستان ہے ایسے میں بھارت خود آتنکیوں کے پاس پہنچ رہا ہے یہ کہنا ہے اس اخبار کا پاک نے ٹارگٹ کلنگ سے جڑے دستاویز ساجہ کی ہیں اس کے ساتھ اس میں سات معاملوں سے جڑے ثبوت ہونے کا دعویٰ ہے گواہوں کے بیانوں گرفتاری کے ریکورڈ اس میں شامل ہیں بینک سٹیٹمنٹ ووٹس اپ میسیج اور پاسپورٹ کے ثبوت ہے ڈگارڈین نے ان دستاویزوں کی جانچ نہیں کی ہے بڑی بات یہ روہ نے دو ہزار انیس کے بعد ودیشوں میں ہتیاں شروع کی ہے ریپورٹ کہہ رہی ہے روہ بھارتی خفیہ ایجنسی ہے پلواما کے بعد روہ نے بیس ہتیاں کروائی ہے یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے یہ پروپیگنڈا ہے ان سب ہی کو بھارت اپنا دشمن مانتا ہے بھارتی ایجنسی روہ کو سیدھے پی ایم او کنٹرول کرتا ہے یعنی پرائی منسٹر آفس اب سنیے ذرا یہ پروپیگنڈا جو پھیلایا جا رہا ہے موڈی کے خلاف دیش کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کون ہے جو پاکستان میں آتنکیوں کو مار رہا ہے ذرا لوگوں کو سنیے پکا ڈر لگتا ہے ان کو تو موڈی جی کے نام سے ڈر لگتا ہے پینٹ گلی ہو جاتی ہے ان کی بلکل شور ہے پاکستان موڈی سے ڈرتا ہے اس کا پرنام دیکھ لو آج آپ جمہو کشمیر میں جو پتھر باجی ہوتی تھی وہ آج بلکل بند ہے وہ کس کی دین ہے وہ موڈی کی دین ہے اور پاکستان کو خوفی موڈی کا ہے جو نیتی بن رہے ہیں بھی جو سینہ کو مجبوط کیا ہے پاکستان کو پلتے پھولتے اور آتنکواد کو پن پاتے تھے اب یہ سب چیزیں بند ہو گئیں اس لئے پاکستان اب بربادی کے کاکار پہ ہے اور انڈیا سے ڈرے گا نہیں جائے گا کہاں انڈیا تو بشو کی تیسری مہا سکتی بن گئی ہے جس آپ سے موڈی جی آج پورے ورڈ میں فیمس ہو رہا ہے اور جو یوجنا ہے ان کی کام ہے آتنگواد کے خلاف ہی ہیں اس لئے وہ موڈی سے ڈر رہے ہیں کیونکہ موڈی جی کے لوگ پرتا آج پورے بشو میں ہو رہی ہے ایک بات بلکل صاف ہے کہ بھارت میں آتنگ کی بھیجنے کا کام پاکستان کا ہے اس کا ثبوت آج ہی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج آپریشن چلا ہے اس جنگل میں بھارتیے فوجیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اس آپریشن میں شامل تھے آتنگ کی ڈھیر کر دیا گیا کشمیر میں یہ آپریشن چلایا گیا اس آپریشن کی اگلی تصویر میں آپ کو دیکھا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ جوانوں نے مورچہ لیا اور اس کے بعد فائرنگ شروع اور اس آپریشن میں ایک آتنگ کی ڈھیر ہوا اور آپریشن کے بعد جو اسلحہ برامد ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ باقاعدہ رائیفلز برامد ہوئی ہیں آگے بلٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں میکزین نظر آ رہی ہے یہ ساری چیزیں آتنگ کیوں کے پاس سے برامد کی گئیں یہ کرتا ہے پاکستان لیکن کیا کہنا ہے گارڈین اخبار کا پاکستان کا برٹن کے اخبار کا کہنا ہے کہ دراصل پاکستان میں گھس کر جنہیں مارا جھا رہا ہے انہیں رو مروا رہی ہے رو ہماری خوفیہ ایجنسی ہے ریسرچ اینڈ انیلیسس ونگ آپ کو بتاؤں کہ آخر رو کیا ایسا کوئی کام کر سکتی ہے بے شک رو پر جھوٹے آروپ لگائے جا رہے ہوں لیکن رو اکیلے نہیں کہا جا رہا ہے رو جو ہے پتن کی جو کجی بی خوفیہ ایجنسی ہے نیتنیہو کی جو مسائد خوفیہ ایجنسی ہے ان کی طرح کام کر رہی ہے یہ دوسرے دیشوں میں جا کر اپنے دشمن کو مار دیا کرتی تھی وہی رو کر رہی ہے یہ آروپ ہے اب آپ کو بتاؤں دا گاڈین کی رپورٹ میں بڑا دعویٰ کیا گیا ہے بھارت مساد اور کی جی بی سے پرنٹنا لے رہا ہے مطلب رو مساد اور کی جی بی جیسے آپریشن میں شامل ہے بھارت کی خوفیہ ایجنسی ہے یہ رو ر اے ڈبلو رو یعنی ریسرچ انڈ انیلیسس ونگ اس کا گھٹان 21 ستمبر انیس سو اور سٹھ میں ہوا نائنٹین سکسی ایٹ میں اس کا مقصد ودیشی خوفیہ جانکاری جھٹانا آتنگوات کا مقابلہ کرنا رو کا کام ہے دیش کے خلاف ودیشی سازشوں کو ناکام کرنا اور بھارتی نیتی نرماتاؤں کو صلاح دینا کہ آگے کیا کرنا آپ کو بھارت کے ودیشی سامری کھتوں کو آگے بڑھانا بھی اس کا کام ہے بھارت کے پرمانو کارکرم کی سرکشاہ میں بھی شامل ہے یہ اور اجیٹ ڈوبل بھی رو کے بڑے آفیسر اور ایجنٹ رہے ہیں پاک چین کی خوفیہ جانکاری جھٹانے میں بھی اسے مہارت حاصل ہے رو کو رو نے ودیش میں کئی بڑے اور مہاتپونڈ آپریشن چلائے ہیں بنگلہ دیش کے نرمان میں رو کی مہاتپونڈ بھومکا تھی اب جس کا بات جس کا ذکر یہ ریپورٹ کر رہی ہے کہ مساک کی طرح کام کر رہا ہے نتنیاہو کے پاس جو خوفیہ ایجنسی ہے اس کو کہتے ہیں مساک دنیا کی خوخار ایجنسیوں میں سے ایک ہے مساک ایجنسی نے کئی خطرناک آپریشن انجام دیئے ہیں مساک کے نام سے ہی دشمنوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اپنے دشمنوں کو ان کے ٹھکانے پر ہی مارنے میں سکشم ہے الگ الگ دیشوں میں مساک نے گھز کر اسرائیل میں ہوئی گھٹناوں اور ہتیاوں کا بدلہ لیا ہے یہودیوں کو مارے جانے کا بدلہ لیا ہے الگ الگ دیشوں میں مساک کا کام بیدیشی خوفیہ جانکاریاں جھٹانا ہے ان جانکاریوں کو وشلیشن کرنا ہے اس کے بعد خوفیہ آپریشنز کو انجام دینا ہے مساک کے استحاپنا روہ سے پہلے ہوئی انیس سو انچاس میں مساک کا سالانہ بجٹ تین بلین ڈالر ہے امریکی ایجنسی سی آئی اے کے بعد دوسری سب سے بڑی ایجنسی ہے مساک اور پردھان منطری سے آرڈر ملتے ہی مساک اپنے مشن کو انجام دیتی دوسری ایجنسی کہا جا رہا ہے روہ جس پر چل رہی ہے یا جس کی طرح کام کر رہی ہے وہ ہے کی جی بی پتن کی خفیہ ایجنسی ہے روس کا خفیہ ویباک کی جی بی سب سے تیز مانا جاتا ہے خود پتن کی جی بی کا حصہ رہے سوویت سنگ کے وقت سے اس کا خوف تھا دوسرے وشید کے بعد انیس سو چون میں اس کی استحاپنا ہوئی بہت کم سمیہ میں کی جی بی طاقتور ایجنسی بن گئی کی جی بی میں قریب پانچ لاک ایجنٹ ہونے کا نمان ہے روسی راجپتی پتن بھی کی جی بی میں سیوہ دے چکے سولہ سال تک پتن اس خوفیہ ایجنسی کا حصہ رہے دوسرے وشید کے دوران کی جی بی بہت پروہاوی تھا اس ٹالن کوئی یو ایس برٹن فرانس کی ہر سین جانکاری تھی یہ سب کی جی بی سے ہو رہا تھا آئیے اب آپ کو سنواتا ہوں سنیے ذرا بڑی بات یہ ہے کہ رو پر جو آروپ لگائے جا رہے ہیں بھارت کا رکھ رہا ہے کہ رو یہ چھوٹے اور ٹچے کام نہیں کرتا ہے بڑے کام کرتا ہے کسی آتنکی کو جا کر جو چھوٹا موٹا آتنکی اسے مارنے کا کام نہیں کر سکتا ہے سنیے میجر گورہ واریا کہہ رہے ہیں بھائی اگر آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں بھارت کے خلاف کئی ثبوت ہیں آپ کے بھارت کے خلاف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا پروف ہے تو اس کو لے کے آپ گارڈین کے پاس گئے ہیں صاحب اس کو لے کے آپ کو یونائٹڈ نشنز اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اگر میں پاکستان کی جگہ ہوتا ہے پاکستان مطلب میری کوئی اتھارٹی ہوتی اور مجھے اگر بھارت کو ایسا دکھانا پڑتا کہ بھارت یہ کام کروا رہا ہے پاکستان کے اندر میں تو یونائٹڈ نشنز میں جاتا اور خوب حلہ کرتا یونائٹڈ نشنز میں میٹنگ بلاتا اوائی سی کی میٹنگ بلاتا سب کی میٹنگ بلا کے وہاں پہ خوب پرچار کرتا ہے اس چیز کا کہ دیکھو بھارت پکڑا گیا بھارت نے یہ کرا ہے لیکن پاکستان کو پتا ہے کہ سارے سو کالڈ پروف جو پاکستان کے پاس یہ سو کالڈ ثبوت یہ سب فراڈ ہیں یہ سب چار سو بیسی والا مال ہے نمبر دو چائنیز مال ہے یہ پاکستان کو بھی پتا ہے اس لیے پاکستان چپ چاپ ایک میڈیا پلیٹ فارم کے پاس چلا گیا میجر کو آپ نے سن لیا لیکن بھارت نے جو عاروپ لگائے گئے پی ایم موڈی اور بھارت سرکار پر اس کا جواب دیا ہے کیا کہا ہے بھارت نے آپ کو بتاؤں خود ودیش منترالے نے جواب دیا ہے برٹین کو کہ یہ جو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے بھارت کے خلاف یہ ٹھیک نہیں ہے ٹارگٹ کلنگ کے عاروپ پر بھارت کا یہ جواب ہے دہ گارڈین کے رپورٹ کو بھارت نے کہا ہے یہ پروپیگنڈا ہے ودیش منتری ایس جائشنکر نے عاروپوں پر بیان دیا ٹارگٹ کلنگ کرنا بھارت کی ودیش نیتی میں نہیں ہے اغبار کا دعویٰ بھارت ویرودی پرچار کا حصہ ہے یہ دعویٰ پوری طلا سے جھوٹ اور درباونا پون ہے ودیشی سرزمی پر ٹارگٹ کلنگ بھارت کا طریقہ نہیں ہے بھارت نے پہلے بھی پاکستان کو جواب دیا ہے ٹارگٹ کلنگ کے عاروپوں کو بھارت نہ کرتا رہا ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ اس کی اپنی غلطی ہے پاکستان جو بھوئے گا وہی کٹے گا آتنکیوں کے لئے دنیا کا سب سے سرکشت ستان ہے پاکستان پاکستان میں آتنکیوں کی ہتیا پر بھارت کا سٹینڈ بالکل کلیر ہے دوسرے دیش میں ٹارگٹ کلنگ کرنا بھارت کا طریقہ نہیں ہے یہ جواب بھارت سرکار کی طرف سے دیا گیا سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں ودیش منتری از جیشنکر پاکستان میں نے اس لئے دیشن کیا پاکستان میں آپ کی کوئی دیکھنے تو دیشب ہوتے نے بیش بہتار کی طرف، کیا کوئی چیز نہیں تک that came. Now, it's not a case that we, you know, that we don't, we will not deal with a neighbor. After all, at the end of the day, a neighbor is a neighbor. But it is that we will not deal, you know, on the basis of terms that they sit where the practice of terrorism is deemed as legitimate and effective in order to... جانا تھا راستے میں کوئی آیا اور ٹھوک کر چلا گیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ہندوستان کا کام ہے موڈی کا کام روہ نے مروا دیا پاکستان کے اندر اور یہ بات اب کون کہہ رہا ہے انگریزی اخبار بٹن کا اخبار دے گارڈین یہ چھاپ رہا ہے کہ بھارت سرکار کے آدیش پر یہ ہتھیائیں ہو رہی ہیں ایک بات سچ ہے کہ ویسے تو موڈی چھڑتے نہیں بھارت چھڑتا نہیں اور کوئی چھڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں لیکن غیر قانونی کام اور غلط کام بھارت کرتا نہیں یہ رپورٹ دیکھیں آج دشمن کو بھی پتا ہے یہ موڈی ہے یہ نیا بھارت ہے یہ نیا بھارت گھر میں گز کر مارتا ہے آج دشمن کو بھی پتا ہے یہ موڈی ہے یہ نیا بھارت ہے یہ نیا بھارت گھر میں گز کر مارتا ہے پاکستان میں چن چن کر بھارت کے دشمنوں کا حساب ہو رہا ہے موڈی دوہزار چوبیس شناف کی تیاریوں میں لگے ہیں اور فلوسی انگریزوں کے ساتھ مل کر موڈی کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے میں پاکستان میں ٹھوکے جا رہے آتنکیوں کا عروب ہندوستان کے سر ملا جا رہا ہے آتنکستان اور برٹن کی اخبار کا پروپیگنڈا ہے کہ بھارت پاک کی سرزمی پر ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے اب پاکستان کے اسی ٹرپ میں برٹن کی میڈیا بھی آ گئی ہے برٹنش اخبار دو گارڈین نے بنا تتھے اور ثبوت کے خبر چھاپ دی موڈی کے خلاف جھوٹ پھیلانے میں پاکستان کے بعد اب پششمی میڈیا بھی چامل ہو گئی ہے پاکستانی سوطروں کے حوالے سے دو گارڈین نے بھارت پر پاک میں ٹارگٹ کلنگ کا بڑا عروف لگایا ہے یہی چورو میں کہا تھا سوگند مجھے اس مٹی کی سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیس نہیں مٹنے دوں گا میں دیس نہیں رکنے دوں گا میں دیس نہیں جھکنے دوں گا میرا وطن ہے بھارت ماں کو تیرا شیس نہیں جھکنے دوں گا بڑی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو آتنکی اب تک دھیر کیے گئے ہیں یہ سب ان کے چہرے ہیں ان کو ان کے ساتھی مار رہے ہیں آئیس آئے مار رہی ہیں لیکن موڈی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دیکھئے ودیشی اخباروں کا سہارا لیا جا رہا ہے کیا لکھ رہا ہے ودیشی اخبار میں آپ کو بتاؤں ان کا دعویٰ ہے کہ بھارت سرکار پاکستان میں ان سب کو مروا رہی ہے اخبار نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہے دہ گارڈین بڑا اخبار ہے لکھ رہا ہے پاکستان میں تیزی سے آتنکیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے پاک کی خفیہ ایجنسی آئیس آئے کو خبر تک نہیں لگ رہی ہے ان میں کئی آتنکی کو بھارت کی ایجنسی بھی تلاش رہی ہیں ایسے میں پاک نے بھارت پر ٹارگٹ کلنگ کا عروپ لگایا ہے ٹارگٹ کلنگ یعنی چن چن کر ہتیا کرنے کا اب برٹین کے اخبار نے بھی پاکستان کی تھیوری چھاپی ہے دہ گارڈین دہ گارڈین کے رپورٹ میں آتنکیوں کی ہتیا پر دعویٰ ہے پاکستان میں سات آتنکیوں کے معاملے کی جانچ کی گئی بھارتی جاسوسوں نے پاک میں ٹارگٹ کلنگ کی ہے یہ رپورٹ میں ہے دوہزار تئیس میں ہتیاوں کی سنکھیہ سب سے زیادہ رہی زیادہ تر لوگوں کی ہتیا کوئی اگیاد شخص نے کی ہے آتنکیوں کو بہت قریب سے گولی ماری گئی یو اے ای سے آپریٹ خوفیہ سلیپر سیل نے ہتیائی کی ہے جو سلیپر سیل یعنی ان دیشوں میں رہتے ہیں چھپ کر اپنی پہچان چھپا کر رہتے ہیں اور جب انہیں کام سوپا جاتا ہے تو ایکٹیو ہو کر اس کام کو کر دیتے ہیں دعویٰ ہے کہ پلواما کے بعد بھارت اور آکرامک ہوا ہے آتنکیوں کو سرکشت ٹھکانا جو ہے وہ پاکستان ہے ایسے میں بھارت خود آتنکیوں کے پاس پہنچ رہا ہے یہ کہنا ہے اس اخبار کا پاک نے ٹارگٹ کلنگ سے جڑے دستاویز ساجہ کی ہیں اس کے ساتھ اس میں سات معاملوں سے جڑے ثبوت ہونے کا دعویٰ ہے گواہوں کے بیانوں گرفتاری کے ریکورڈ اس میں شامل ہیں بینک اسٹیٹمنٹ ووٹسپ میسیج اور پاسپورٹ کے ثبوت ہیں دھگارڈین نے ان دستاویزوں کی جانچ نہیں کی ہے بڑی بات یہ رو نے دو ہزار انیس کے بعد ویدیشوں میں ہتیاں شروع کیے ریپورٹ کہہ رہی ہے رو بھارتی خفیہ ایجنسی ہے پلواما کے بعد رو نے بیس ہتیاں کروائی ہیں یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے یہ پروپیگنڈا ہے ان سب ہی کو بھارت اپنا دشمن مانتا ہے بھارتی ایجنسی رو کو سیدھے پی ایم او کنٹرول کرتا ہے یعنی پرائی منسٹر آفیس اب سنیے ذرا یہ پروپیگنڈا جو پھیلایا جا رہا ہے موڈی کے خلاف دیش کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کون ہے جو پاکستان میں آتنکیوں کو مار رہا ہے ذرا لوگوں کو سنیے پکا ڈر لگتا ہے ان کو تو موڈی جی کے نام سے ڈر لگتا ہے پینٹ گلی ہو جاتی ہے ان کی بلکل شور ہے پاکستان موڈی سے ڈرتا ہے اس کا پرنام دیکھ لو آج آپ جمہو کسمیر میں جو پتھر باجی ہوتی تھی وہ آج بلکل بند ہے وہ کس کی دین ہے وہ موڈی کی دین ہے اور پاکستان کو خوفی موڈی کا ہے جو نیتی بن رہے ہیں بھی جو سینہ کو مضبوط کیا ہے اور انتقوادی میں نیت سے تو ان میں اندر سے ڈرے ہوئے ہیں انتقوادی پاکستان کو تو موڈی جی کے نام سے اور ویجی پی کے نام سے دنیا ہلتی ہے آرب کنٹری بھی ہلتی ہے اور یوروپ کے دیش بھی ہلتے ہیں یہ اس اس بلکل ڈرہا ہوا تبھی ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ نہیں مار رہے ہیں تو مار دینا چاہیے میرے حساب سے تو بم گروہ دینا چاہیے پاکستان کو پلتے پھولتے اور آتنکواد کو پن پاتے تھے اب یہ سب چیزیں بند ہو گئی اس لئے پاکستان اب بربادی کے کاکار پہ ہے اور انڈیا سے ڈرے گا نہیں جائے گا انڈیا تو بچو کی تیسری مہا سکتی بن گئی ہے جس آپ سے موڈی جی آج پورے ورڈ میں فیمس ہو رہے ہیں اور ان کا جو یو جنا ہے ان کی کام ہے آتنکواد کے خلاف ہائی ہیں اس لئے وہ موڈی سے ڈر رہے ہیں کیونکہ موڈی جی کے لوگ پرتا آج پورے بشت میں ہو رہی ہے ایک بات بلکل صاف ہے کہ بھارت میں آتنکی بھیجنے کا کام پاکستان کا اس کا ثبوت آج ہی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج آپریشن چلا جنگل میں بھارتیے فوجیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اس آپریشن میں شامل تھے آتنکی ڈھیر کر دیا گیا کشمیر میں یہ آپریشن چلایا گیا اس آپریشن کی اگلی تصویر میں آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ جوانوں نے مورچہ لیا اور اس کے بعد فائرک شروع سنوئے اور اس آپریشن میں ایک آتنکی ڈھیر ہوا اور آپریشن کے بعد جو اسلحہ برامد ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ باقاعدہ رائیفلز برامد ہوئی ہیں آگے بولٹس آپ کو نظر آ رہی ہے میکزین نظر آ رہی ہے یہ ساری چیزیں آتنکیوں کے پاس سے برامد کی گئیں یہ کرتا ہے پاکستان لیکن کیا کہنا ہے گارڈین اخبار کا پاکستان کا برٹن کی اخبار کا کہنا ہے کہ دراصل پاکستان میں گھس کر جنہیں مارا جا رہا ہے انہیں رو مروا رہی ہے رو ہماری خوفیہ ایجنسی ہے ریسرچ اینڈ اینلیسس ونگ آپ کو بتاؤں کہ آخر رو کیا ایسا کوئی کام کر سکتی ہے بے شک رو پر جھوٹے آروپ لگائے جا رہے ہوں لیکن رو اکیلے نہیں کہا جا رہا ہے رو جو ہے پتن کی جو کے جی بی خوفیہ ایجنسی ہے نیتنیاہو کی جو مساعد خوفیہ ایجنسی ہے ان کی طرح کام کر رہی ہے یہ دوسرے دیشوں میں جا کر اپنے دشمن کو مار دیا کرتی تھی وہی رو کر رہی ہے یہ آروپ ہے اب آپ کو بتاؤں دا گاڈین کی رپورٹ میں بڑا دعویٰ کیا گیا ہے بھارت مساعد اور کی جی بی سے پرنٹنا لے رہا ہے مطلب رو مساعد اور کی جی بی جیسے آپریشن میں شامل ہے بھارت کی خوفیہ ایجنسی ہے یہ رو ر اے ڈبلو رو یعنی رسرچ اینڈ انیلیسس ونگ اس کا گھٹان 21 ستمبر 1968 میں اس کا مقصد ودیشی خوفیہ جانکاری جھٹانا آتنگوات کا مقابلہ کرنا رو کا کام ہے دیش کے خلاف ودیشی سازشوں کو ناکام کرنا اور بھارتی نیتی نرماتاؤں کو صلاح دینا کہ آگے کیا کرنا آپ کو بھارت کے ودیشی سامری کھٹوں کو آگے بڑھانا بھی اس کا کام ہے بھارت کے پرمانو کارکرم کی سرکشہ میں بھی شامل ہے یہ اور اجیڈ ڈبل بھی رو کے بڑے آفیسر اور ایجنٹ رہے ہیں پاک چین کی خوفیہ جانکاری جھٹانے میں بھی اسے مہارت حاصل ہے رو کو رو نے ودیش میں کئی بڑے اور مہاتپونڈ آپریشن چلائے بنگلہ دیش کے نرمان میں رو کی مہاتپونڈ بھومکا تھی اب جس کا بات جس کا ذکر یہ ریپورٹ کر رہی ہے کہ مساد کی طرح کام کر رہا ہے نتنیاہو کے پاس جو خوفیہ ایجنسی ہے اس کو کہتے ہیں مساد دنیا کی خوخار ایجنسیوں میں سے ایک ہے مساد ایجنسی نے کئی خطرناک آپریشن انجام دیئے ہیں مساد کے نام سے ہی دشمنوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اپنے دشمنوں کو ان کے ٹھکانے پر ہی مارنے میں سکشم ہے الگ الگ دیشوں میں مساد نے گھز کر اسرائیل میں ہوئی گھٹناوں اور ہتیاوں کا بدلہ لیا ہے یہودیوں کو مارے جانے کا بدلہ لیا ہے الگ الگ دیشوں میں مساد کا کام بھی دیشی خوفیہ جانکاریاں جھٹانا ہے ان جانکاریوں کا وشلیشن کرنا ہے اس کے بعد خوفیہ آپریشنز کو انجام دینا ہے مساد کی استحاپنا روہ سے پہلے ہوئی انیس سو انچاس میں مساد کا سالانہ بجٹ تین بلین ڈالر ہے امریکی ایجنسی سی آئیے کے بعد دوسری سب سے بڑی ایجنسی ہے مساد اور پردھان منتری سے آرڈر ملتے ہی مساد اپنے مشن کو انجام دیتی ہے دوسری ایجنسی کہا جا رہا ہے روہ جس پر چل رہی ہے یا جس کی طرح کام کر رہی ہے وہ ہے کی جی بی پتن کی خوفیہ ایجنسی ہے روس کا خوفیہ ویباک کی جی بی سب سے تیز مانا جاتا ہے خود پتن کی جی بی کا حصہ رہے ہیں سوویت سنگ کے وقت سے اس کا خوف تھا دوسرے وشید کے بعد انیس سو چون میں اس کی استحاپنا ہوئی بہت کم سمیہ میں کی جی بی طاقتور ایجنسی بن گئی کی جی بی میں قریب پانچ لاک ایجنٹ ہونے کا نمان ہے روسی راجپتی پتن بھی کی جی بی میں سیوہ دے چکے سولہ سال تک پتن اس خوفیہ ایجنسی کا حصہ رہے دوسرے وشید کے دوران کی جی بی بہت پرباوی تھا اس ٹالن کو یو ایس برٹن فرانس کی ہر سینج جانکاری تھی یہ سب کی جی بی سے ہو رہا تھا آئیے اب آپ کو سنواتا ہوں سنیے ذرا بڑی بات یہ ہے کہ رو پر جو آروپ لگائے جا رہے ہیں بھارت کا رخ راہ ہے کہ رو یہ چھوٹے اور ٹچے کام نہیں کرتا ہے بڑے کام کرتا ہے کسی آتنکی کو جا کر جو چھوٹا موٹا آتنکی اسے مارنے کا کام نہیں کر سکتا ہے سنیے میجر گورا واریا کیا کہہ رہے ہیں بھائی اگر آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں بھارت کے خلاف کئی ثبوت ہیں آپ کے بھارت کے خلاف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا پروف ہے تو اس کو لے کے آپ گارڈین کے پاس گئے ہیں صاحب اس کو لے کے آپ کو یونائٹڈ نشنز اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اگر میں پاکستان کی جگہ ہوتا پاکستان مطلب میری کو اتھارٹی ہوتی اور مجھے اگر بھارت کو ایسا دکھانا پڑتا کہ بھارت یہ کام کروا رہا ہے پاکستان کے اندر میں تو یونائٹڈ نشنز میں جاتا اور خوب حلہ کرتا یونائٹڈ نشنز میں میٹنگ بلاتا اوائی سی کی میٹنگ بلاتا سب کی میٹنگ بلا کے وہاں پہ خوب پرچار کرتا ہے اس چیز کا کہ دیکھو بھارت پکڑا گیا بھارت نے یہ کر رہا ہے لیکن پاکستان کو پتا ہے یہ سارے سو کالڈ پروف جو پاکستان کے پاس ہے یہ سو کالڈ ثبوت یہ سب فراڈ ہیں یہ سب چارزو بیسی والا مال ہے نمبر دو چائنیز مال ہے یہ پاکستان کو بھی پتا ہے اس لیے پاکستان چپ چاپ ایک میڈیا پلیٹ فارم کے پاس چلا گیا میجر کو آپ نے سن لیا لیکن بھارت نے جو عاروب لگائے گئے پی ایم موڈی اور بھارت سرکار پر اس کا جواب دیا ہے کیا کہا ہے بھارت نے آپ کو بتاؤں خود ودیش منترالے نے جواب دیا ہے برٹین کو کہ یہ جو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے بھارت کے خلاف یہ ٹھیک نہیں ہے تارگٹ کلنگ کے عاروب پر بھارت کا یہ جواب ہے دہ گارڈین کے رپورٹ کو بھارت نے کہا ہے یہ پروپیگنڈا ہے ودیش منتری ایس جے شنکر نے عاروبوں پر بیان دیا تارگٹ کلنگ کرنا بھارت کی ودیش نیتی میں نہیں ہے اغبار کا دعوی بھارت ویرودی پرچار کا حصہ ہے یہ دعوی پوری طلا سے جھوٹ اور درباونا پون ہے ودیشی سرزمی پر تارگٹ کلنگ بھارت کا طریقہ نہیں ہے بھارت نے پہلے بھی پاکستان کو جواب دیا ہے تارگٹ کلنگ کے عاروبوں کو بھارت نہ کرتا رہا ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ اس کی اپنی غلطی ہے پاکستان جو بوئے گا وہی کاٹے گا آتنکیوں کے لیے دنیا کا سب سے سرکشت اس تھان ہے پاکستان پاکستان میں آتنکیوں کی ہتیا پر بھارت کا سٹینڈ بلکل کلیر ہے دوسرے دیش میں ٹارگٹ کلنگ کرنا بھارت کا طریقہ نہیں ہے یہ جواب بھارت سرکار کی طرف سے دیا گیا سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں ودیش منتری ہے جیشنکر جس بچ سرکار ترینیوں نے پاکستان میں ہیں سنیے پاکستان میں چاہت کر سکتا ہے اور پاکستان میں چاہتا ہے دوسرے دینے دوسرے دوسرے دینے سرکار ترینیوں نے خراب دیاがیا بتا سرکتا ہے ٹھیک دوسرے دیا ایک بہتین کے ساتھ کی طور پاکستان کہ وہ وہ مقابل نہیں ہے ای دوسرے دیکھنے کے لیے یہ پر بھارتگیوں نے کہہ ڈیٹھ نہیں ہے zię SAMرہ which is not a case جو حق بچ سرکتا ہے ایک اور اس آتنکی کو آپ دیکھ رہے ہیں جانا تا راستے میں کوئی آیا اور ٹھوک کر چلا گیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ہندوستان کا کام ہے موڈی کا کام رو نے مروا دیا پاکستان کے اندر اور یہ بات اب کون کہہ رہا ہے انگریزی اخبار بٹن کا اخبار دے گارڈین یہ چھاپ رہا ہے کہ بھارت سرکار کے آدیش پر یہ ہتھیائیں ہو رہی ہیں ایک بات سچ ہے کہ ویسے تو موڈی چھڑتے نہیں بھارت چھڑتا نہیں اور کوئی چھڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں لیکن غیر قانونی کام اور غلط کام بھارت کرتا نہیں یہ رپورٹ دیکھیں آج دشمن کو بھی پتا ہے یہ موڈی ہے یہ نیا بھارت ہے یہ نیا بھارت گر میں گز کر مارتا ہے پاکستان میں چن چن کر بھارت کے دشمنوں کا حساب ہو رہا ہے موڈی دوہزار چوبیس شناف کی تیاریوں میں لگے ہیں اور فلوسی انگریزوں کے ساتھ مل کر موڈی کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے میں پاکستان میں ٹھوکے جا رہے آتنکیوں کا عروب ہندوستان کے سر ملا جا رہا ہے آتنکستان اور بٹن کی اخبار کا پروپیگنڈا ہے کہ بھارت پاک کی سرزمی پر ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے اب پاکستان کے اسی ٹرپ میں بٹن کی میڈیا بھی آ گئی ہے بٹش اخبار دو گارڈین نے بنا تتھے اور ثبوت کے خبر چھاپ دی موڈی کے خلاف جھوٹ پھیلانے میں پاکستان کے بعد اب پششمی میڈیا بھی چامل ہو گئی ہے پاکستانی سوطروں کے حوالے سے دو گارڈین نے بھارت پر پاک میں ٹارگٹ کلنگ کا بڑا عروف لگایا ہے یہی چورو میں کہا تھا سوگند مجھے اس مٹی کی سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیس نہیں مٹنے دوں گا میں دیس نہیں رکنے دوں گا میں دیس نہیں جھکنے دوں گا میرا بطن ہے بھارت ماں کو تیرا شیس نہیں جھکنے دوں گا بڑی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو آتنکی اب تک دھیر کیے گئے ہیں یہ سب ان کے چہرے ہیں ان کو ان کے ساتھی مار رہے ہیں آئیس آئے مار رہی ہیں لیکن موڈی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دیکھئے ودیشی اخباروں کا سہارا لیا جا رہا ہے کیا لکھ رہا ہے ودیشی اخبار میں آپ کو بتاؤں ان کا دعویٰ ہے کہ بھارت سرکار پاکستان میں ان سب کو مروا رہی ہے اخبار نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہے دا گارڈین بڑا اخبار ہے لکھ رہا ہے پاکستان میں تیزی سے آتنکیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے پاک کی خوفیہ ایجنسی آئیس آئے کو خبر تک نہیں لگ رہی ہے ان میں کئی آتنکی کو بھارت کی ایجنسی بھی تلاش رہی ہیں ایسے میں پاک نے بھارت پر ٹارگٹ کلنگ کا عروپ لگایا ہے ٹارگٹ کلنگ یعنی چن چن کر ہتیا کرنے کا اب برٹین کے اخبار نے بھی پاکستان کی تھیوری چھاپی ہے دا گارڈین دا گارڈین کے رپورٹ میں آتنکیوں کی ہتیا پر دعویٰ ہے پاکستان میں سات آتنکیوں کے معاملے کی جانچ کی گئی بھارتی جاسوسوں نے پاک میں ٹارگٹ کلنگ کی ہے یہ رپورٹ میں ہے دوہزار تیس میں ہتیاوں کی سنکھیہ سب سے زیادہ رہی زیادہ تر لوگوں کی ہتیا کوئی اگیاد شخص نے کی ہے آتنکیوں کو بہت قریب سے گولی ماری گئی یو اے ای سے آپریٹ خوفیہ سلیپر سیل نے ہتیای کی ہے جو سلیپر سیل یعنی ان دیشوں میں رہتے ہیں چھپ کر اپنی پہچان چھپا کر رہتے ہیں اور جب انہیں کام سوپا جاتا ہے تو ایکٹیو ہو کر اس کام کو کر دیتے ہیں دعویٰ ہے کہ پلواما کے بعد بھارت اور آکرامک ہوا ہے آتنکیوں کو سرکشت ٹھکانا جو ہے وہ پاکستان ہے ایسے میں بھارت خود آتنکیوں کے پاس پہنچ رہا ہے یہ کہنا ہے اس اخبار کا پاک نے ٹارگٹ کلنگ سے جڑے دستاویز ساجہ کی ہیں اس کے ساتھ اس میں سات معاملوں سے جڑے ثبوت ہونے کا دعویٰ ہے گواہوں کے بیانوں گرفتاری کے ریکورڈ اس میں شامل ہیں بینک سٹیٹمنٹ ووٹس اپ میسیج اور پاسپورٹ کے ثبوت ہے دہ گارڈین نے ان دستاویزوں کی جانچ نہیں کی ہے بڑی بات یہ رو نے دو ہزار انیس کے بعد ودیشوں میں ہتیاں شروع کی ہے ریپورٹ کہہ رہی ہے رو بھارتی خفیہ ایجنسی ہے پلواما کے بعد رو نے بیس ہتیاں کروائی ہیں یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے یہ پروپیگنڈا ہے ان سب ہی کو بھارت اپنا دشمن مانتا ہے بھارتی ایجنسی رو کو سیدھے پی ایم او کنٹرول کرتا ہے یعنی پرائم منسٹر آفس اب سنیے ذرا یہ پروپیگنڈا جو پھیلایا جا رہا ہے موڈی کے خلاف دیش کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کون ہے جو پاکستان میں آتنکیوں کو مار رہا ہے ذرا لوگوں کو سنیے پکا ڈر لگتا ہے ان کو تو موڈی جی کے نام سے ڈر لگتا ہے پینٹ گلی ہو جاتی ہے ان کی بلکل شور ہے پاکستان موڈی سے ڈرتا ہے اس کا پرنام دیکھ لو آج آپ جمہو کشمیر میں جو پتھر باجی ہوتی تھی وہ آج بلکل بند ہے وہ کس کی دین ہے وہ موڈی کی دین ہے اور پاکستان کو کھوف ہی موڈی کا ہے جو نیتی بن رہے ہیں بھی جو شہنا کو مجبوت کیا ہے اور آنتکوادی میں نیشت انکوانک میں اندر سے ڈرے ہوئے آنتکوادی جان کو تو موڈی جی کے نام سے اور ویجی پی کے نام سے دنیا ہلتی ہے اور اب کنٹری بھی ہلتی ہے اور یوروپ کے دیش بھی ہلتے ہیں موڈی ایسیس بلکل ڈرہا ہوا تبھی ایسی باتیں کر رہے ہیں اور نہیں مار رہے ہیں تو مار دینا چاہیے میرے حساب سے تو بم گروا دینا چاہیے پاکستان کو پلتے بھولتے اور آنتکوان کو پن پاتے تھے اب یہ سب چیزیں بند ہو گئیں اس لیے پاکستان اب بربادی کے کھاکار پر ہے اور انڈیا سے ڈرے گا نہیں جائے گا کہاں ایک بات بلکل صاف ہے کہ بھارت میں آتنکی بھیجنے کا کام پاکستان کا اس کا سبوت آج ہی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج آپریشن چلا اس جنگل میں بھارتیے فوجیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اس آپریشن میں شامل تھے آتنکی ڈھیر کر دیا گیا کشمیر میں یہ آپریشن چلایا گیا اس آپریشن کی اگلی تصویر میں آپ کو دیکھاؤ یہ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ جوانوں نے جوانوں نے مورچہ لیا اور اس کے بعد فائرنگ شروع سنوئے اور اس آپریشن میں ایک آتنکی ڈھیر ہوا اور آپریشن کے بعد جو اسلحہ برامت ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ باقاعدہ رائیفلز برامت ہوئی ہیں آگے بلٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں میکزین نظر آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں آتنکیوں کے پاس سے برامت کی گئیں یہ کرتا ہے پاکستان لیکن کیا کہنا ہے گاڈین اخبار کا پاکستان کا برٹن کے اخبار کا کہنا ہے کہ دراصل پاکستان میں گھس کر جنہیں مارا جا رہا ہے انہیں رو مروا رہی ہے رو ہماری خوفیہ ایجنسی ہے ریسرچ اینڈ انیلیسس بینگ آپ کو بتاؤں کہ آخر رو کیا ایسا کوئی کام کر سکتی ہے بے شک رو پر جھوٹے عاروپ لگائے جا رہے ہوں لیکن رو اکیلے نہیں کہا جا رہا ہے رو جو ہے پتن کی جو کی جی بی خوفیہ ایجنسی ہے نیتنیہو کی جو مساعد خوفیہ ایجنسی ہے ان کی طرح کام کر رہی ہے یہ دوسرے دیشوں میں جا کر اپنے دشمن کو مار دیا کرتی تھی وہی رو کر رہی ہے یہ عاروپ ہے اب آپ کو بتاؤں دگاڈین کی رپورٹ میں بڑا دعویٰ کیا گیا ہے بھارت مساد اور کی جی بی سے پرنٹنا لے رہا ہے مطلب رو رو مساد اور کی جی بی جیسے آپریشن میں شامل بھارت کی خوفیہ ایجنسی ہے یہ رو ر اے ڈبلو رو یعنی ریسرچ اینڈ انیلیسس ونگ اس کا گھٹان 21 ستمبر 1968 میں اس کا مقصد ودیشی خوفیہ جانکاری جھٹانا آتنگوات کا مقابلہ کرنا رو کا کام ہے دیش کے خلاف ودیشی سازشوں کو ناکام کرنا اور بھارتی نیتی نرماتاؤں کو صلاح دینا کہ آگے کیا کرنا آپ کو بھارت کے ودیشی سامرک ہیتوں کو آگے بڑھانا بھی اس کا کام ہے بھارت کے پرمانو کارکرم کی سرکشہ میں بھی شامل ہے اور عجید ڈوبل بھی رو کے بڑے آفیسر اور ایجنٹ رہے ہیں پاک چین کی خوفیہ جانکاری جھٹانے میں بھی اسے مہارت حاصل ہے رو کو رو نے ودیش میں کئی بڑے اور مہاتپونڈ آپریشن چلائے ہیں بنگلہ دیش کے نرمان میں رو کی مہاتپونڈ بھومکا تھی اب جس کا بات جس کا ذکر یہ ریپورٹ کر رہی ہے کہ موساد کی طرح کام کر رہا نتنیاہو کے پاس جو خوفیہ ایجنسی ہے اس کو کہتے ہیں موساد دنیا کی خوخار ایجنسیوں میں سے ایک ہے موساد ایجنسی نے کئی خطرناک آپریشن انجام دیئے ہیں موساد کے نام سے ہی دشمنوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اپنے دشمنوں کو ان کے ٹھکانے پر ہی مارنے میں سکشم ہے الگ الگ دیشوں میں موساد نے گھز کر اسرائیل میں ہوئی گھٹناوں اور ہتیاؤں کا بدلہ لیا ہے یہودیوں کو مارے جانے کا بدلہ لیا ہے الگ الگ دیشوں میں موساد کا کام بیدیشی خوفیہ جانکاریاں جھٹانا ہے ان جانکاریوں کا وشلیشن کرنا ہے اس کے بعد خوفیہ آپریشنز کو انجام دینا ہے موساد کی استحاپنا رو سے پہلے ہوئی انیس سو انچاس میں موساد کا سالانہ بجٹ تین بلینڈ ڈالر ہے امریکی ایجنسی سی آئی اے کے بعد دوسری سب سے بڑی ایجنسی ہے موساد اور پردان منطری سے آرڈر ملتے ہی موساد اپنے مشن کو انجام دیتی ہے دوسری ایجنسی کہا جا رہا ہے رو جس پر چل رہی ہے یا جس کی طرح کام کر رہی ہے وہ ہے کی جی بی پتن کی خوفیہ ایجنسی ہے روس کا خوفیہ ویباہ کی جی بی سب سے تیز مانا جاتا ہے خود پتن کی جی بی کا حصہ رہے سوویت سنگ کے وقت سے اس کا خوف تھا دوسرے وشوید کے بعد انیس سو چوون میں اس کی ستھاپنا ہوئی بہت کم سمیمے کی جی بی طاقتور ایجنسی بن گئی کی جی بی میں قریب پانچ لاکھ ایجنٹ ہونے کا نمان ہے روسی راشپتی پتن بھی کی جی بی میں سیوا دے چکے سولہ سال تک پتن اس خوفیہ ایجنسی کا حصہ رہے دوسرے وشوید کے دوران کی جی بی بہت پرباوی تھا سٹالن کوئی یو ایس برٹن فرانس کی ہر سینج جانکاری تھی یہ سب کی جی بی سے ہو رہا تھا آئیے اب آپ کو سنواتا ہوں سنیے ذرا بڑی بات یہ ہے کہ رو پر جو آروپ لگائے جا رہے ہیں بھارت کا رکھ رہا ہے کہ رو یہ چھوٹے اور ٹچے کام نہیں کرتا ہے بڑے کام کرتا ہے کسی آتنکی کو جا کر جو چھوٹا موٹا آتنکی اسے مارنے کا کام نہیں کر سکتا ہے سنیے ڈیفنس ایکسپائٹ میجر گورا باریا کا کہہ رہے ہیں بھائی اگر آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں بھارت کے خلاف کئی ثبوت ہیں آپ کے بھارت کے خلاف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا پروف ہے تو اس کو لے کے آپ گارڈین کے پاس گئے ہیں صاحب اس کو لے کے آپ کو یونائٹڈ نیشنز اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اگر میں پاکستان کی جگہ ہوتا پاکستان مطلب میری کوئی آثورٹی ہوتی اور مجھے اگر بھارت کو ایسا دکھانا پڑتا کہ بھارت یہ کام کروا رہا ہے پاکستان کے اندر میں تو یونائٹڈ نیشنز میں جاتا اور خوب حلہ کرتا یونائٹڈ نیشنز میں میٹنگ بلاتا اوائی سی کی میٹنگ بلاتا سب کی میٹنگ بلا کے وہاں پہ خوب پرچار کرتا ہے اس چیز کا کہ دیکھو بھارت پکڑا گیا بھارت نے یہ کرا ہے لیکن پاکستان کو پتا ہے کہ سارے سو کالڈ پروف جو پاکستان کے پاس ہے یہ سو کالڈ ثبوت یہ سب فراڈ ہیں یہ سب چارزو بیسی والا مال ہے نمبر دو چینیز مال ہے یہ پاکستان کو بھی پتا ہے اس لیے پاکستان چپ چاپ ایک میڈیا پلیٹ فارم کے پاس چلا گیا میجر کو آپ نے سن لیا لیکن بھارت نے جو عاروپ لگائے گئے پی ایم موڈی اور بھارت سرکار پر اس کا جواب دیا ہے کیا کہا ہے بھارت نے آپ کو بتاؤں خود ودیش منترالے نے جواب دیا ہے برٹین کو کہ یہ جو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے بھارت کے خلاف یہ ٹھیک نہیں ہے ٹارگٹ کلنگ کے عاروپ پر بھارت کا یہ جواب ہے دہ گارڈین کے رپورٹ کو بھارت نے کہا ہے یہ پروپیگنڈا ہے ودیش منتری ایس جے شنکر نے عاروپوں پر بیان دیا ٹارگٹ کلنگ کرنا بھارت کی ودیش نیتی میں نہیں ہے اغبار کا دعوی بھارت ویرودی پرچار کا حصہ ہے یہ دعوی پوری طرح سے جھوٹ اور درباونا پونھ ہے ودیشی سرزمی پر ٹارگٹ کلنگ بھارت کا طریقہ نہیں ہے بھارت نے پہلے بھی پاکستان کو جواب دیا ہے ٹارگٹ کلنگ کے عاروپوں کو بھارت نہ کرتا رہا ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ اس کی اپنی غلطی ہے پاکستان جو بوئے گا وہی کاٹے گا آتنکیوں کے لئے دنیا کا سب سے سرکشت اسطحان ہے پاکستان پاکستان میں آتنکیوں کی حتیہ پر بھارت کا سٹینڈ بلکل کلیر ہے دوسرے دیش میں ٹارگٹ کلنگ کرنا بھارت کا طریقہ نہیں ہے یہ جواب بھارت سرکار کی طرف سے دیا گیا سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں ودیش منتری ہے جیشنکر پاکستان اس پر بھارت کی طرف سے پاکستان تو ما کچھ پاکستان ایک اور اس آتنکی کو آپ دیکھ رہے ہیں جانا تا راستے میں کوئی آیا اور ٹھوک کر چلا گیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ہندوستان کا کام ہے موڈی کا کام رو نے مروا دیا پاکستان کے اندر اور یہ بات اب کون کہہ رہا ہے انگریزی اخبار بٹن کا اخبار دے گارڈین یہ چھاپ رہا ہے کہ بھارت سرکار کے آدیش پر یہ ہتھیائیں ہو رہی ہیں ایک بات سچ ہے کہ ویسے تو موڈی چھڑتے نہیں بھارت چھڑتا نہیں اور کوئی چھڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں لیکن غیر قانونی کام اور غلط کام بھارت کرتا نہیں یہ رپورٹ دیکھئے آج دشمن کو بھی پتا ہے یہ موڈی ہے یہ نیا بھارت ہے یہ نیا بھارت گر میں گز کر مارتا ہے پاکستان میں چن چن کر بھارت کے دشمنوں کا حساب ہو رہا ہے موڈی دوہزار چوبیس شناف کی تیاریوں میں لگے ہیں اور فلوسی انگریزوں کے ساتھ مل کر موڈی کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے میں پاکستان میں ٹھوکے جا رہے آتنکیوں کا عروب ہندوستان کے سر ملا جا رہا ہے آتنکستان اور برٹن کی اخبار کا پروپیگنڈا ہے کہ بھارت پاک کی سرزمی پر ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے اب پاکستان کے اسی ٹرپ میں برٹن کی میڈیا بھی آ گئی ہے برٹنش اخبار دو گارڈین نے بنا تتھے اور ثبوت کے خبر چھاپ دی موڈی کے خلاف جھوٹ پھیلانے میں پاکستان کے بعد اب پچھمی میڈیا بھی چامل ہو گئی ہے پاکستانی سوطروں کے حوالے سے دو گارڈین نے بھارت پر پاک میں ٹارگٹ کلنگ کا بڑا عروب لگایا ہے یہی چورو میں کہا تھا سوگند مجھے اس مٹی کی سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیس نہیں مٹنے دوں گا میں دیس نہیں رکنے دوں گا میں دیس نہیں جھکنے دوں گا میرا وطن ہے بھارت ماں کو تیرا شیس نہیں جھکنے دوں گا بڑی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو آتنکی اب تک دھیر کیے گئے ہیں یہ سب ان کے چہرے ہیں ان کو ان کے ساتھی مار رہے ہیں آئیس آئے مار رہی ہیں لیکن موڈی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دیکھئے ودیشی اخباروں کا سہارا لیا جا رہا ہے کیا لکھ رہا ہے ودیشی اخبار میں آپ کو بتاؤں ان کا دعویٰ ہے کہ بھارت سرکار پاکستان میں ان سب کو مروا رہی ہے اخبار نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہے دا گارڈین بڑا اخبار ہے لکھ رہا ہے پاکستان میں تیزی سے آتنکیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے پاک کی خوفیہ ایجنسی آئیس آئے کو خبر تک نہیں لگ رہی ہے ان میں کئی آتنکی کو بھارت کی ایجنسی بھی تلاش رہی ہیں ایسے میں پاک نے بھارت پر ٹارگٹ کلنگ کا عروپ لگایا ہے ٹارگٹ کلنگ یعنی چن چن کر ہتیا کرنے کا اب برٹین کے اخبار نے بھی پاکستان کی تھیوری چھاپی ہے دا گارڈین دا گارڈین کی ریپورٹ میں آتنکیوں کی ہتیا پر دعویٰ ہے پاکستان میں سات آتنکیوں کے معاملے کی جانچ کی گئی بھارتی جاسوسوں نے پاک میں ٹارگٹ کلنگ کی ہے یہ ریپورٹ میں ہے دوہزار تئیس میں ہتیاوں کی سنکھیہ سب سے زیادہ رہی زیادہ تر لوگوں کی ہتیا کوئی اگیاد شخص نے کی ہے آتنکیوں کو بہت قریب سے گولی ماری گئی یو اے ای سے آپریٹ خوفیہ سلیپر سیل نے ہتیائی کی ہے جو سلیپر سیل یعنی ان دیشوں میں رہتے ہیں چھپ کر اپنی پہچان چھپا کر رہتے ہیں اور جب انہیں کام سوپا جاتا ہے تو ایکٹیو ہو کر اس کام کو کر دیتے ہیں دعویٰ ہے کہ پلواما کے بعد بھارت اور آکرامک ہوا ہے آتنکیوں کو سرکشت ٹھکانا جو ہے وہ پاکستان ہے ایسے میں بھارت خود آتنکیوں کے پاس پہنچ رہا ہے یہ کہنا ہے اس اخبار کا پاک نے ٹارگٹ کلنگ سے جڑے دستاویز ساجہ کی ہیں اس کے ساتھ اس میں سات معاملوں سے جڑے ثبوت ہونے کا دعویٰ ہے گواہوں کے بیانوں گرفتاری کے ریکورڈ اس میں شامل ہیں بینک سٹیٹمنٹ ووٹس اپ میسیج اور پاسپورٹ کے ثبوت ہیں دہ گارڈین نے ان دستاویزوں کی جانچ نہیں کی ہے بڑی بات یہ رو نے دو ہزار انیس کے بعد ودیشوں میں ہتیاں شروع کی ہے ریپورٹ کہہ رہی ہے رو بھارتی خفیہ ایجنسی ہے پلواما کے بعد رو نے بیس ہتیاں کروائی ہیں یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے یہ پروپیگنڈا ہے ان سب ہی کو بھارت اپنا دشمن مانتا ہے بھارتی ایجنسی رو کو سیدھے پی ایم او کنٹرول کرتا ہے یعنی پرائی منسٹر آفیس اب سنیے ذرا یہ پروپیگنڈا جو پھیلایا جا رہا ہے موڈی کے خلاف دیش کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کون ہے جو پاکستان میں آتنکیوں کو مار رہا ہے ذرا لوگوں کو سنیے پکا ڈر لگتا ہے ان کو تو موڈی جی کے نام سے ڈر لگتا ہے پینٹ گلی ہو جاتی ہے ان کی بلکل شور ہے پاکستان موڈی سے ڈرتا ہے اس کا پرنام دیکھ لو آج آپ جمہو کشمیر میں جو پتھر باجی ہوتی تھی وہ آج بلکل بند ہے وہ کس کی دین ہے وہ موڈی کی دین ہے اور پاکستان کو خوف ہی موڈی کا ہے جو نیتی بن رہے ہیں بھی جو شہنا کو مجبوط کیا ہے اور انتقوادی میں نشت انکمہ اندر سے ڈرے ہوئے ہیں انتقوادی پاکستان کو تو موڈی جی کے نام سے اور ویجی پی کے نام سے دنیا ہلتی ہے آرب کنٹری بھی ہلتی ہے اور یوروپ کے دیش بھی ہلتے ہیں موڈی اسیس بلکل ڈرہا ہوا تبھی اسی باتیں کر رہے ہیں نہیں مار رہے ہیں تو مار دینا چاہیے میرے حساب سے تو بم گروہ دینا چاہیے پاکستان کو پلتے پھولتے اور آتنگواد کو پن پاتے تھے اب یہ سب چیزیں بند ہو گئی اس لیے پاکستان اب بربادی کے کاکار پہ ہے اور انڈیا سے ڈرے گا نہیں جائے گا کہاں انڈیا تو بشتو کی تیسری مہا سکتی بن گئی ہے جس طرح سے موڈی جی آج پورے ورڈ میں فیمس ہو رہے ہیں اور جو یوجنا ہے ان کی کام ہے آتنگواد کے خلاف ہی ہیں اس لیے وہ موڈی سے ڈر رہے ہیں کیونکہ موڈی جی کے لوگ پرتا آج پورے بشتو میں ہو رہی ہے ایک بات بلکل صاف ہے کہ بھارت میں آتنگ کی بھیجنے کا کام پاکستان کا ہے اس کا ثبوت آج ہی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج آپریشن چلا ہے اس جنگل میں بھارتیے فوجیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اس آپریشن میں شامل تھے آتنگ کی ڈھیر کر دیا گیا کشمیر میں یہ آپریشن چلایا گیا اس آپریشن کی اگلی تصویر میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ جوانوں نے مورچہ لیا اور اس کے بعد فائرنگ شروع ہے اور اس آپریشن میں ایک آتنگ کی ڈھیر ہوا اور آپریشن کے بعد جو اسلحہ برامد ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ باقاعدہ رائیفلز برامد ہوئی ہیں آگے بلٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں میکزین نظر آ رہی ہے یہ ساری چیزیں آتنگ کیوں کے پاس سے برامد کی گئیں یہ کرتا ہے پاکستان لیکن کیا کہنا ہے گارڈین اخبار کا پاکستان کا بٹن کے اخبار کا کہنا ہے کہ دراصل پاکستان میں گھس کر جنہیں مارا جھا رہا ہے انہیں رو مروا رہی ہے رو ہماری خوفیہ ایجنسی ہے ریسرچ اینڈ انیلیسس ونگ آپ کو بتاؤں کہ آخر رو کیا ایسا کوئی کام کر سکتی ہے بے شک رو پر جھوٹے آروپ لگائے جا رہے ہوں لیکن رو اکیلے نہیں کہا جا رہا ہے رو جو ہے پتن کی جو کجی بی خوفیہ ایجنسی ہے نیتنیہو کی جو مساعد خوفیہ ایجنسی ہے ان کی طرح کام کر رہی ہے یہ دوسرے دیشوں میں جا کر اپنے دشمن کو مار دیا کرتی تھی وہی رو کر رہی ہے یہ آروپ ہے اب آپ کو بتاؤں دھگارڈین کی رپورٹ میں بڑا دعویٰ کیا گیا ہے بھارت مساعد اور کی جی بی سے پرنڈنا لے رہا ہے مطلب رو مساعد اور کی جی بی جیسے آپریشن میں شامل ہے بھارت کی خوفیہ ایجنسی ہے یہ رو 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 یعنی ریسرچ انڈ انیلیسس ونگ اس کا گٹھان 21 ستمبر 1968 میں اس کا مقصد ودیشی خوفیہ جانکاری جھٹانا آتنگوات کا مقابلہ کرنا رو کا کام ہے دیش کے خلاف ودیشی سازشوں کو ناکام کرنا اور بھارتی نیتی نرماتاؤں کو صلاح دینا بھارت کے ودیشی سامری کھتوں کو آگے بڑھانا بھی اس کا کام ہے بھارت کے پرمانو کارکرم کی سرکشہ میں بھی شامل ہے یہ اور اجید ڈوبل بھی رو کے بڑے آفیسر اور ایجنٹ رہے ہیں پاک چین کی خوفیہ جانکاری جھٹانے میں بھی اسے مہارت حاصل ہے رو کو رو نے ودیش میں کئی بڑے اور مہاتپونڈ آپریشن چلائیں بنگلہ دیش کے نرمان میں رو کی مہاتپونڈ بھومکا تھی اب جس کا بات جس کا ذکر یہ ریپورٹ کر رہی ہے کہ مساد کی طرح کام کر رہا ہے نیتنیاہو کے پاس جو خوفیہ ایجنسی ہے اس کو کہتے ہیں مساد دنیا کی خوخار ایجنسیوں میں سے ایک ہے مساد ایجنسی نے کئی خطرناک آپریشن انجام دیئے ہیں مساد کے نام سے ہی دشمنوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اپنے دشمنوں کو ان کے ٹھکانے پر ہی مارنے میں سکشم ہے الگ الگ دیشوں میں مساد نے گھز کر اسرائیل میں ہوئی گھٹناوں اور ہتیاوں کا بدلہ لیا ہے یہودیوں کو مارے جانے کا بدلہ لیا ہے الگ الگ دیشوں میں مساد کا کام بھی دیشی خوفیہ جانکاریاں جھٹانا ہے ان جانکاریوں کا وشلیشن کرنا ہے اس کے بعد خوفیہ آپریشنز کو انجام دینا ہے مساد کی استحاپنا روہ سے پہلے ہوئی انیس سو انچاس میں مساد کا سالانہ بجٹ تین بلین ڈالر ہے امریکی ایجنسی سی آئیے کے بعد دوسری سب سے بڑی ایجنسی ہے مساد اور پردان منطری سے آرڈر ملتے ہی مساد اپنے مشن کو انجام دیتی ہے دوسری ایجنسی کہا جا رہا ہے روہ جس پر چل رہی ہے یا جس کی طرح کام کر رہی ہے وہ ہے کے جی بی پتن کی خوفیہ ایجنسی ہے روس کا خوفیہ ویباک کی جی بی سب سے تیز مانا جاتا ہے خود پتن کی جی بی کا حصہ رہے سوویت سنگ کے وقت سے اس کا خوف تھا دوسرے وشید کے بعد انیس سو چون میں اس کی استحاپنا ہوئی بہت کم سمیہ میں کی جی بی طاقتور ایجنسی بن گئی کی جی بی میں قریب پانچ لاکھ ایجنٹ ہونے کا نمان ہے روسی راجپتی پتن بھی کی جی بی میں سیوہ دے چکے سولہ سال تک پتن اس خوفیہ ایجنسی کا حصہ رہے دوسرے وشید کے دوران کی جی بی بہت پروہاوی تھا اس ٹالن کوئی یو ایس برٹن فرانس کی ہر سینے جانکاری تھی یہ سب کی جی بی سے ہو رہا تھا آئیے اب آپ کو سنواتا ہوں سنیے ذرا بڑی بات یہ ہے کہ رو پر جو آروپ لگائے جا رہے ہیں بھارت کا رکھ رہا ہے کہ رو یہ چھوٹے اور ٹچے کام نہیں کرتا ہے بڑے کام کرتا ہے کسی آتنکی کو جا کر جو چھوٹا موٹا آتنکی اسے مارنے کا کام نہیں کر سکتا ہے سنیے میجر گورا واریا کہہ رہے ہیں بھائی اگر آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں بھارت کے خلاف کئی ثبوت ہیں آپ کے بھارت کے خلاف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا پروف ہے تو اس کو لے کے آپ گارڈین کے پاس گئے ہیں صاحب اس کو لے کے آپ کو یونائٹڈ نشنز اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اگر میں پاکستان کی جگہ ہوتا پاکستان مطلب میری کوئی اتھارٹی ہوتی اور مجھے اگر بھارت کو ایسا دکھانا پڑتا کہ بھارت یہ کام کروا رہا ہے پاکستان کے اندر میں تو یونائٹڈ نشنز میں جاتا اور خوب حلہ کرتا یونائٹڈ نشنز میں میٹنگ بلاتا اوائی سی کی میٹنگ بلاتا سب کی میٹنگ بلا کے وہاں پہ خوب پرچار کرتا ہے اس چیز کا کہ دیکھو بھارت پکڑا گیا بھارت نے یہ کرا ہے لیکن پاکستان کو پتا ہے کہ سارے سو کالڈ پروف جو پاکستان کے پاس یہ سو کالڈ ثبوت یہ سب فروڈ ہیں یہ سب چارزو بیسی والا مال ہے نمبر دو چائنیز مال ہے یہ پاکستان کو بھی پتا ہے اس لیے پاکستان چپ چاپ ایک میڈیا پلیٹ فارم کے پاس چلا گیا میجر کو آپ نے سن لیا لیکن بھارت نے جو عاروپ لگائے گئے پی ایم موڈی اور بھارت سرکار پر اس کا جواب دیا ہے کیا کہا ہے بھارت نے آپ کو بتاؤں خود ودیش منترالے نے جواب دیا ہے بیٹن کو کہ یہ جو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے بھارت کے خلاف یہ ٹھیک نہیں ہے ٹارگٹ کلنگ کے عاروپ پر بھارت کا یہ جواب ہے دہ گارڈین کے رپورٹ کو بھارت نے کہا ہے یہ پروپیگنڈا ہے ودیش منتری ایس جیشنکر نے عاروپوں پر بیان دیا ٹارگٹ کلنگ کرنا بھارت کی ودیش نیتی میں نہیں ہے اغبار کا دعوی بھارت ویرودی پرچار کا حصہ ہے یہ دعوی پوری طرح سے جھوٹ اور درباونا پونھ ہے ودیشی سرزمی پر ٹارگٹ کلنگ بھارت کا طریقہ نہیں ہے بھارت نے پہلے بھی پاکستان کو جواب دیا ہے ٹارگٹ کلنگ کے عاروپوں کو بھارت نکارتا رہا ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ اس کی اپنی غلطی ہے پاکستان جو بوئے گا وہی کاٹے گا آتنکیوں کے لئے دنیا کا سب سے سرکچت اسطحان ہے پاکستان پاکستان میں آتنکیوں کی حتیہ پر بھارت کا سٹینڈ بلکل کلیر ہے دوسرے دیش میں ٹارگٹ کلنگ کرنا بھارت کا طریقہ نہیں ہے یہ جواب بھارت سرکار کی طرف سے دیا گیا سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں ودیش منتری ہے جیشنکر پاکستان میں دیکھوں گا پاکستان میں دیکھوں گا سنیے دیکھوں گا جیسے پلنگ کرنا بھی چھینکے اس طرح کرنگ کے لکے جیسے پر بھارت کا طریقہ اسے کا طریقہ چیزیں دیکھوں گا جیسے کہ جیسے پر مطاق کرنے بایت کی فرہا ہے جیسے پر طریقہ یہاً ہے کہہ وہ میں چیزیں گیر خانتی ہیں ایک اور اس آتنکی کو آپ دیکھ رہے ہیں جاناتا راستے میں کوئی آیا اور ٹھوک کر چلا گیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ہندوستان کا کام ہے موڈی کا کام ہے رو نے مروا دیا پاکستان کے اندر اور یہ بات اب کون کہہ رہا ہے انگریزی اخبار بٹن کا اخبار دے گارڈین یہ چھاپ رہا ہے کہ بھارت سرکار کے آدیش پر یہ ہتھیائیں ہو رہی ہیں ایک بات سچ ہے کہ ویسے تو موڈی چھڑتے نہیں بھارت چھڑتا نہیں اور کوئی چھڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں لیکن غیر قانونی کام اور غلط کام بھارت کرتا نہیں یہ رپورٹ دیکھیں آج دشمن کو بھی پتا ہے یہ موڈی ہے یہ نیا بھارت ہے یہ نیا بھارت گر میں گز کر مارتا ہے پاکستان میں چن چن کر بھارت کے دشمنوں کا حساب ہو رہا ہے موڈی دوہزار چوبیس شناف کی تیاریوں میں لگے ہیں اور فلوسی انگریزوں کے ساتھ مل کر موڈی کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے میں پاکستان میں ٹھوکے جا رہے آتنکیوں کا عروب ہندوستان کے سر ملا جا رہا ہے آتنکستان اور برٹن کی اخبار کا پروپیگنڈا ہے کہ بھارت پاک کی سرزمی پر ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے اب پاکستان کے اسی ٹرپ میں برٹن کی میڈیا بھی آ گئی ہے برٹنش اخبار دو گارڈین نے بنا تتھے اور ثبوت کے خبر چھاپ دی موڈی کے خلاف جھوٹ پھیلانے میں پاکستان کے بعد اب پچھمی میڈیا بھی چامل ہو گئی ہے پاکستانی سوتروں کے حوالے سے دھگارڈین نے بھارت پر پاک میں ٹارگٹ کلنگ کا بڑا عارف لگایا ہے یہی چورو میں کہا تھا سوگند مجھے اس مٹی کی سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیس نہیں مٹنے دوں گا میں دیس نہیں رکنے دوں گا میں دیس نہیں جھکنے دوں گا میرا وطن ہے بھارت ماں کو تیرا شیس نہیں جھکنے دوں گا بڑی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو آتنکی اب تک دھیر کیے گئے ہیں سب ان کے چہرے ہیں ان کو ان کے ساتھی مار رہے ہیں آئیس آئے مار رہی ہیں لیکن موڈی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دیکھئے ودیشی اخباروں کا سہارا لیا جا رہا ہے کیا لکھ رہا ہے ودیشی اخبار میں آپ کو بتاؤں ان کا دعویٰ ہے کہ بھارت سرکار پاکستان میں ان سب کو مروا رہی ہے اخبار نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہے دا گارڈین بڑا اخبار ہے لکھ رہا ہے پاکستان میں تیزی سے آتنکیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے پاک کی خوفیہ ایجنسی آئیس آئے کو خبر تک نہیں لگ رہی ہے ان میں کئی آتنکی کو بھارت کی ایجنسی بھی تلاش رہی ہیں ایسے میں پاک نے بھارت پر ٹارگٹ کلنگ کا عروپ لگایا ہے ٹارگٹ کلنگ یعنی چن چن کر ہتیا کرنے کا اب برٹین کے اخبار نے بھی پاکستان کی تھیوری چھاپی ہے دا گارڈین دا گارڈین کے ریپورٹ میں آتنکیوں کی ہتیا پر دعویٰ ہے پاکستان میں سات آتنکیوں کے معاملے کی جانچ کی گئی بھارتی جاسوسوں نے پاک میں ٹارگٹ کلنگ کی ہے یہ ریپورٹ میں ہے دوہزار تئیس میں ہتیاوں کی سنکھیہ سب سے زیادہ رہی زیادہ تر لوگوں کی ہتیا کوئی اگیاد شخص نے کی ہے آتنکیوں کو بہت قریب سے گولی ماری گئی یو اے ای سے آپریٹ خوفیہ سلیپر سیل نے ہتیائے کی ہیں جو سلیپر سیل یعنی ان دیشوں میں رہتے ہیں چھپ کر اپنی پہچان چھپا کر رہتے ہیں اور جب انہیں کام سوپا جاتا ہے تو ایکٹیو ہو کر اس کام کو کر دیتے ہیں دعویٰ ہے کہ پلواما کے بعد بھارت اور آکرامک ہوا ہے آتنکیوں کو سرکشت ٹھکانا جو ہے وہ پاکستان ہے ایسے میں بھارت خود آتنکیوں کے پاس پہنچ رہا ہے یہ کہنا ہے اس اخبار کا پاک نے ٹارگٹ کلنگ سے جڑے دستاویز ساجہ کی ہیں اس کے ساتھ اس میں سات معاملوں سے جڑے ثبوت ہونے کا دعویٰ ہے گواہوں کے بیانوں گرفتاری کے ریکورڈ اس میں شامل ہیں بینک سٹیٹمنٹ ووٹس اپ میسیج اور پاسپورٹ کے ثبوت ہیں دھگارڈین نے ان دستاویزوں کی جانچ نہیں کی ہے بڑی بات یہ رو نے دو ہزار انیس کے بعد ودیشوں میں ہتیاں شروع کی ہے ریپورٹ کہہ رہی ہے رو بھارتی خفیہ ایجنسی ہے پلواما کے بعد رو نے بیس ہتیاں کروائی ہیں یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے یہ پروپیگنڈا ہے ان سب ہی کو بھارت اپنا دشمن مانتا ہے بھارتی ایجنسی رو کو سیدھے پی ایم او کنٹرول کرتا ہے یعنی پرائی منسٹر آفس اب سنیے ذرا یہ پروپیگنڈا جو پھیلایا جا رہا ہے موڈی کے خلاف دیش کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کون ہے جو پاکستان میں آتنکیوں کو مار رہا ہے ذرا لوگوں کو سنیے پکا ڈر لگتا ہے ان کو تو موڈی جی کے نام سے ڈر لگتا ہے پینٹ گلی ہو جاتی ہے ان کی بلکل شور ہے پاکستان موڈی سے ڈرتا ہے اس کا پرنام دیکھ لو آج آپ جمہو کشمیر میں جو پتھر باجی ہوتی تھی وہ آج بلکل بند ہے وہ کس کی دین ہے وہ موڈی کی دین ہے اور پاکستان کو خوفی موڈی کا ہے جو نیتی بن رہے ہیں بھی جو شہنا کو مجبوط کیا ہے اور انتقوادی میں نشت ان کو اندر اندر سے ڈرے ہوئے ہیں انتقوادی پاکستان کو تو موڈی جی کے نام سے اور ویجی پی کے نام سے دنیا ہلتی ہے آرب کنٹری بھی ہلتی ہے اور یوروپ کے دیش بھی ہلتے ہیں یہ اس بلکل ڈرہا ہوا تبھی ایسی باتیں کر رہے ہیں نہیں مار رہے ہیں تو مار دینا چاہیے میرے ہنساہب سے تو بم گروہ دینا چاہیے پاکستان کو پلتے پھولتے اور آتنگواد کو پن پاتے تھے اب یہ سب چیزیں بند ہو گئی اس لئے پاکستان اب بربادی کے کاکار پہ ہے اور انڈیا سے ڈرے گا نہیں جائے گا کہاں انڈیا تو بشو کی تیسری مہا سکتی بن گئی ہے جس آپ سے موڈی جی آج پورے ورڈ میں فیمس ہو رہے ہیں اور یوجنا ہے ان کی کام ہے آتنگواد کے خلاف ہی ہیں اس لئے وہ موڈی سے ڈر رہے ہیں کیونکہ موڈی جی کے لوگ پرتا آج پورے بشو میں ہو رہی ہے ایک بات بلکل صاف ہے کہ بھارت میں آتنگ کی بھیجنے کا کام پاکستان کا ہے اس کا ثبوت آج ہی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج آپریشن چلا اس جنگل میں بھارتیے فوجیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اس آپریشن میں شامل تھے آتنگ کی ڈھیر کر دیا گیا کشمیر میں یہ آپریشن چلایا گیا اس آپریشن کی اگلی تصویر میں آپ کو دیکھا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ جوانوں نے جوانوں نے مورچہ لیا اور اس کے بعد فائرنگ شروع ہوئی سنیے اور اس آپریشن میں ایک آتنگ کی ڈھیر ہوا اور آپریشن کے بعد جو اسلحہ برامد ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ باقاعدہ رائیفلز برامد ہوئی ہے آگے بلٹس آپ کو نظر آ رہی ہے میکزین نظر آ رہی ہے یہ ساری چیزیں آتنگ کیوں کے پاس سے برامد کی گئیں یہ کرتا ہے پاکستان لیکن کیا کہنا ہے گارڈین اخبار کا پاکستان کا بٹن کے اخبار کا کہنا ہے کہ دراصل پاکستان میں گھس کر جنہیں مارا جھا رہا ہے انہیں رو مروا رہی ہے رو ہماری خوفیہ ایجنسی ہے ریسرچ اینڈ انیلیسس ونگ آپ کو بتاؤں کہ آخر رو کیا ایسا کوئی کام کر سکتی ہے بے شک رو پر جھوٹے آروپ لگائے جا رہے ہوں لیکن رو اکیلے نہیں کہا جا رہا ہے رو جو ہے پتن کی جو کے جی بی خوفیہ ایجنسی ہے نیتنیہو کی جو مساعد خوفیہ ایجنسی ہے ان کی طرح کام کر رہی ہے یہ دوسرے دیشوں میں جا کر اپنے دشمن کو مار دیا کرتی تھی وہی رو کر رہی ہے یہ آروپ ہے اب آپ کو بتاؤں دھگاڈین کی رپورٹ میں بڑا دعویٰ کیا گیا ہے بھارت مساعد اور کی جی بی سے پرنٹنا لے رہا ہے مطلب رو مساعد اور کی جی بی جیسے آپریشن میں شامل ہے بھارت کی خوفیہ ایجنسی ہے یہ رو ر اے ڈبلو رو یعنی ریسرچ اینڈ انیلیسس ونگ اس کا گھٹان 21 ستمبر انیس سو اڑسٹھ میں اس کا مقصد ودیشی خوفیہ جانکاری جھٹانا آتنگوات کا مقابلہ کرنا رو کا کام ہے دیش کے خلاف ودیشی سازشوں کو ناکام کرنا اور بھارتی نیتی نرماتاؤں کو صلاح دینا بھارت کے ودیشی سامری کھتوں کو آگے بڑھانا بھی اس کا کام ہے بھارت کے پرمانو کارکرم کی سرکشہ میں بھی شامل ہے یہ اور اجیڈ ڈبل بھی رو کے بڑے آفیسر اور ایجنٹ رہے ہیں پاک چین کی خوفیہ جانکاری جھٹانے میں بھی اسے مہارت حاصل ہے رو کو رو نے ودیش میں کئی بڑے اور مہاتپونڈ آپریشن چلائے ہیں بنگلہ دیش کے نرمان میں رو کی مہاتپونڈ بھومکا تھی اب جس کا بات جس کا ذکرے ریپورٹ کر رہے گی کہ مساد کی طرح کام کر رہا ہے نتنیاہو کے پاس جو خوفیہ ایجنسی ہے اس کو کہتے ہیں مساد دنیا کی خوخار ایجنسیوں میں سے ایک ہے مساد ایجنسی نے کئی خطرناک آپریشن انجام دیئے ہیں مساد کے نام سے ہی دشمنوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اپنے دشمنوں کو ان کے ٹھکانے پر ہی مارنے میں سکشم ہے الگ الگ دیشوں میں مساد نے گھز کر اسرائیل میں ہوئی گھٹناوں اور ہتیاوں کا بدلہ لیا یہودیوں کو مارے جانے کا بدلہ لیا ہے الگ الگ دیشوں میں مساد کا کام بھی دیشی خوفیہ جانکاریاں جھٹانا ہے ان جانکاریوں کا وشلیشن کرنا ہے اس کے بعد خوفیہ آپریشنز کو انجام دینا ہے مساد کی استحاپنا روح سے پہلے ہوئی انیس سو انچاس میں مساد کا سالانہ بجٹ تین بلین ڈالر ہے امریکی ایجنسی سی آئی اے کے بعد دوسری سب سے بڑی ایجنسی ہے مساد اور پردان منطری سے آرڈر ملتے ہی مساد اپنے مشن کو انجام دیتی دوسری ایجنسی کہا جا رہا ہے روح جس پر چل رہی ہے یا جس کی طرح کام کر رہی ہے وہ ہے کی جی بی پتن کی خفیہ ایجنسی ہے روس کا خفیہ ویباک کی جی بی سب سے تیز مانا جاتا ہے خود پتن کی جی بی کا حصہ رہے سوویت سنگ کے وقت سے اس کا خوف تھا دوسرے وشید کے بعد انیس سو چون میں اس کی استحاپنا ہوئی بہت کم سمیہ میں کی جی بی طاقتور ایجنسی بن گئی کی جی بی میں قریب پانچ لاک ایجنٹ ہونے کا نمان ہے روسی راجپتی پتن بھی کی جی بی میں سیوا دے چکے سولہ سال تک پتن اس خوفیہ ایجنسی کا حصہ رہے دوسرے وشید کے دوران کی جی بی بہت پروہاوی تھا اس ٹالن کوئی یو ایس برٹن فرانس کی ہر سین جانکاری تھی یہ سب کی جی بی سے ہو رہا تھا آئیے اب آپ کو سنواتا ہوں سنیے ذرا بڑی بات یہ ہے کہ رو پر جو آروپ لگائے جا رہے ہیں بھارت کا رکھ رہا ہے کہ رو یہ چھوٹے اور ٹچے کام نہیں کرتا ہے بڑے کام کرتا ہے کسی آتنکی کو جا کر جو چھوٹا موٹا آتنکی اسے مارنے کا کام نہیں کر سکتا ہے سنیے ڈیفنس ایکسپائٹ میجر گوھرا باریا کہہ رہے ہیں بھائی اگر آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں بھارت کے خلاف کئی ثبوت ہیں آپ کے بھارت کے خلاف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا پروف ہے تو اس کو لے کے آپ گارڈین کے پاس گئے ہیں صاحب اس کو لے کے آپ کو یونائٹڈ نیشنز اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اگر میں پاکستان کی جگہ ہوتا پاکستان مطلب میری کوئی اتھارٹی ہوتی اور مجھے اگر بھارت کو ایسا دکھانا پڑتا کہ بھارت یہ کام کروا رہا ہے پاکستان کے اندر میں تو یونائٹڈ نیشنز میں جاتا اور خوب حلہ کرتا یونائٹڈ نیشنز میں میٹنگ بلاتا او آئی سی کی میٹنگ بلاتا سب کی میٹنگ بلاتا کہ وہاں پہ یہ سب چارزو بیزی والا مال ہے نمبر دو چائنیز مال ہے یہ پاکستان کو بھی پتا ہے اس لیے پاکستان چپ چاپ ایک میڈیا پلیٹ فارم کے پاس چلا گیا میجر کو آپ نے سن لیا لیکن بھارت نے جو عاروب لگائے گئے پی ایم موڈی اور بھارت سرکار پر اس کا جواب دیا ہے کیا کہا ہے بھارت نے آپ کو بتاؤں خود ودیش منترالے نے جواب دیا ہے برٹین کو کہ یہ جو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے بھارت کے خلاف یہ ٹھیک نہیں ہے ٹارگٹ کلنگ کے عاروب پر بھارت کا یہ جواب ہے دہ گارڈین کے ریپورٹ کو بھارت نے کہا ہے یہ پروپیگنڈا ہے ودیش منتری ایس جے شنکر نے عاروبوں پر بیان دیا ٹارگٹ کلنگ کرنا بھارت کی ودیش نیتی میں نہیں ہے اغبار کا دعویٰ بھارت ویرودی پرچار کا حصہ ہے یہ دعویٰ پوری طلا سے جھوٹ اور درباونا پونھ ہے ودیشی سرزمی پر ٹارگٹ کلنگ بھارت کا طریقہ نہیں ہے بھارت نے پہلے بھی پاکستان کو جواب دیا ہے ٹارگٹ کلنگ کے عاروبوں کو بھارت نہ کرتا رہا ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ اس کی اپنی غلطی ہے پاکستان جو بوئے گا وہی کٹے گا آتنکیوں کے لیے دنیا کا سب سے سرکشت اس تھان ہے پاکستان پاکستان میں آتنکیوں کی حتیہ پر بھارت کا سٹینڈ بالکل کلیر ہے دوسرے دیش میں ٹارگٹ کلنگ کرنا بھارت کا طریقہ نہیں ہے یہ جواب بھارت سرکار کی طرف سے دیا گیا سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں ودیش منتری از جیشنکر جاتا پاکستان ایک اور اس آتنکی کو آپ دیکھ رہے ہیں جانا تا راستے میں کوئی آیا اور ٹھوک کر چلا گیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ہندوستان کا کام ہے موڈی کا کام ہے رو نے مروا دیا پاکستان کے اندر اور یہ بات اب کون کہہ رہا ہے انگریزی اخبار بٹن کا اخبار دے گارڈین یہ چھاپ رہا ہے کہ بھارت سرکار کے آدیش پر یہ ہتیائیں ہو رہی ہیں ایک بات سچ ہے کہ ویسے تو موڈی چھڑتے نہیں بھارت چھڑتا نہیں اور کوئی چھڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں لیکن غیر قانونی کام اور غلط کام بھارت کرتا نہیں یہ رپورٹ دیکھئے آج دشمن کو بھی پتا ہے یہ موڈی ہے یہ نیا بھارت ہے یہ نیا بھارت گر میں گز کر مارتا ہے پاکستان میں چن چن کر بھارت کے دشمنوں کا حساب ہو رہا ہے موڈی دوہزار چوبیس شناف کی تیاریوں میں لگے ہیں اور فلوسی انگریزوں کے ساتھ مل کر موڈی کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے میں پاکستان میں ٹھوکے جا رہے آتنکیوں کا عروب ہندوستان کے سر ملا جا رہا ہے آتنکستان اور برٹن کی اخبار کا پروپیگنڈا ہے کہ بھارت پاک کی سرزمی پر ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے اب پاکستان کے اسی ٹرپ میں برٹن کی میڈیا بھی آ گئی ہے برٹنش اخبار دو گارڈین نے بنا تتھے اور ثبوت کے خبر چھاپ دی موڈی کے خلاف جھوٹ پھیلانے میں پاکستان کے بعد اب پچھمی میڈیا بھی چامل ہو گئی ہے پاکستانی سوطروں کے حوالے سے دو گارڈین نے بھارت پر پاک میں ٹارگٹ کلنگ کا بڑا عروف لگایا ہے یہی چورو میں کہا تھا سوگند مجھے اس مٹی کی سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیس نہیں مٹنے دوں گا میں دیس نہیں رکنے دوں گا میں دیس نہیں جھکنے دوں گا میرا وطن ہے بھارت ماں کو تیرا شیس نہیں جھکنے دوں گا بڑی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو آتنکی اب تک دھیر کیے گئے ہیں سب ان کے چہرے ہیں ان کو ان کے ساتھی مار رہے ہیں آئیس آئے مار رہی ہیں لیکن موڈی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دیکھئے ودیشی اخباروں کا سہارا لیا جا رہا ہے کیا لکھ رہا ہے ودیشی اخبار میں آپ کو بتاؤں ان کا دعویٰ ہے کہ بھارت سرکار پاکستان میں ان سب کو مروا رہی ہے اخبار نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہے دہ گارڈین بڑا اخبار ہے لکھ رہا ہے پاکستان میں تیزی سے آتنکیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے پاک کی خوفیہ ایجنسی آئیس آئے کو خبر تک نہیں لگ رہی ہے ان میں کئی آتنکی کو بھارت کی ایجنسی بھی تلاش رہی ہیں ایسے میں پاک نے بھارت پر ٹارگٹ کلنگ کا عروپ لگایا ہے ٹارگٹ کلنگ یعنی چن چن کر ہتیا کرنے کا اب برٹین کے اخبار نے بھی پاکستان کی تھیوری چھاپی ہے دہ گارڈین دہ گارڈین کے ریپورٹ میں آتنکیوں کی ہتیا پر دعویٰ ہے پاکستان میں سات آتنکیوں کے معاملے کی جانچ کی گئی بھارتی جاسوسوں نے پاک میں ٹارگٹ کلنگ کی ہے یہ ریپورٹ میں ہے دوہزار تئیس میں ہتیاوں کی سنکھیہ سب سے زیادہ رہی زیادہ تر لوگوں کی ہتیا کوئی اگیاد شخص نے کی ہے آتنکیوں کو بہت قریب سے گولی ماری گئی یو اے ای سے آپریٹ خوفیہ سلیپر سیل نے ہتیای کی ہے جو سلیپر سیل یعنی ان دیشوں میں رہتے ہیں چھپ کر اپنی پہچان چھپا کر رہتے ہیں اور جب انہیں کام سوپا جاتا ہے تو ایکٹیو ہو کر اس کام کو کر دیتے ہیں دعویٰ ہے کہ پلواما کے بعد بھارت اور آکرامک ہوا ہے آتنکیوں کو سرکشت ٹھکانا جو ہے وہ پاکستان ہے ایسے میں بھارت خود آتنکیوں کے پاس پہنچ رہا ہے یہ کہنا ہے اس اخبار کا پاک نے ٹارگٹ کلنگ سے جڑے دستاویز ساجہ کی ہیں اس کے ساتھ اس میں سات معاملوں سے جڑے ثبوت ہونے کا دعویٰ ہے گواہوں کے بیانوں گرفتاری کے ریکورڈ اس میں شامل ہیں بینک سٹیٹمنٹ ووٹس اپ میسیج اور پاسپورٹ کے ثبوت ہیں دھگارڈین نے ان دستاویزوں کی جانچ نہیں کی ہے بڑی بات یہ رو نے دو ہزار انیس کے بعد ودیشوں میں ہتیاں شروع کی ہے ریپورٹ کہہ رہی ہے رو بھارتی خفیہ ایجنسی ہے پلواما کے بعد رو نے بیس ہتیاں کروائی ہیں یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے یہ پروپیگنڈا ہے ان سب ہی کو بھارت اپنا دشمن مانتا ہے بھارتی ایجنسی رو کو سیدھے پی ایم او کنٹرول کرتا ہے یعنی پرائی منسٹر آفیس اب سنیے ذرا یہ پروپیگنڈا جو پھیلا ہے